ہائے فیملی سال دوزار دو میں رشین ایک مووی آئی تھی رشین نارک کے نام سے میں نے یہ مووی پرسنلی دیکھی اور اس فل مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سو میرے ساتھ بنے رہیے گائز آپ سبی کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل سوائی وی نیٹورک میں آج ہم آپ کے ساتھ فل مووی کا ریویو اور فیکٹس شیئر کرنے جا رہے ہیں اور اس مووی کا نام ہے رشین نارک دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے رشین آرک کی کاسٹ کی اس کے ساتھ اس کے بجٹ بوکس آف اس کلیکشن پہ ہم بات کریں گے اس کے ساتھ فلم کے سائن اوپسس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس کو سیمپلی فلم کا اپلوٹ یہ سٹوری لائن اپ بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ دوستو ہم بات کریں گے فلم کی سنمیٹو گرافی ٹریکٹر پروڈیسرز اور اس کے جتنے بھی سبی فیکٹس ہیں ان کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے فلم کی ریٹنگ اور ریلیس ریٹ کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو دوستو اگر ہم بات کریں تو رشین نارک سال دو ہزار دو کی ایک ہسٹوریکل ڈراما فلم ہے اور اس کو جو ہے ٹریکٹ کیا ہے الیکسینڈر سوکروب نے فلم کی اگر ہم پلوٹ کی بات کریں تو فلم کی کہانی فرنچ اشارفیہ کے گرد گھومتی ہے جو کہ رشیہ میں اپنی زندگی جو گزار چکے ہوتے اس کے حوالے سے کافی بدنام ہیں نیٹوریس اشارفیہ ہوتا ہے اور وہ رشیہ میں جاتے ہیں اور رشیہ کے ہرمیٹیج میوزیم میں وہ دو سو سال سے جتنے بھی حظیم پرانے شخصیات ہیں ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں یہ ہے فلم کا پلوٹ دوستو اگر ہم بات کریں تو الیکسینڈر سوکروب نے اس فلم کو ڈریکٹ کیا یہ سال دوزار دو میں ریلیز ہوا فلم کی خاص بات ہے کہ یہ فلم نہ صرف رشیہ میں ریلیز ہوا بلکہ اس کو کینس فلم فیسٹیویل میں بھی چنا گیا اور اس کو جرمنی میں بھی ریلیز کیا گیا اگر ہم بات کریں دوستو تو اس کی لکھاری ایناٹولی میکی فورو اور اینڈری ڈری ایبن اور اس کے ساتھ الیکسینڈر سوکروب نے کی تو فلم کی لکھاری کے بعد اگر ہم بات کریں اس کے پروڈیوسرز کی تو اس میں شامل ہیں اینڈری ڈری ایبن جیمز مورر اور کریسٹن سٹوریر کاسٹ فلم کی دیکھیں تو کاسٹ میں شامل ہیں اس فلم کی الیکسینڈر سوکروب جنہوں نے اس فلم کو ڈریکٹ بھی کیا ہے وہ اس کی لیڈنگ کاسٹ میں بھی شامل ہیں جبکہ دیگر کاسٹ میمبرز میں سرجے ڈریٹن ماریا کیزنیٹ سوہ مارکیسم سرجے یوگ اور اینا ایلک سیکھینہ اور ولادی میر بیرانوو شامل ہیں فلم کی سنمیٹو گرافی مجھے گائز بہت پسند آئی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فلم دوزار دو میں ریلیز ہوئی اور اس ٹائم کی سنمیٹو گرافی کو اگر آج کل کی موویز سے کمپیر کیا جائے تو بہت زیادہ ٹاپ کلاس کی سنمیٹو گرافی ملتی ہے آج کل کی موویز میں کیونکہ یہ ون آف تی بیسٹ ایرا ہے موویز کا اس کے باوجود دوزار دو میں ریلیز ہونے والے اس مووی کی سنمیٹو گرافی کو اگر کمپیر کیا جائے آج کی موویز سے تو آوٹسٹینڈنگ زیادہ فرق نہیں دکھا مجھے اور آویسلی ٹل مین بٹنر نے اس فلم کی سنمیٹو گرافی تیار کی جنہوں نے آویسلی بہت سارا ورک کیا ہوگا فلم کے میوزک کو سرجی یاوٹھوش نیکو نے تیار کیا جبکہ اس فلم کو سویلا پکچرز کے بینر تلے بنایا گیا دوزار دو میں اور فلم کو ویل سپرنگ میڈیا کی طرف سے ڈسٹریبیوٹ کیا گیا اس کی ریلیس ٹیٹ کی بات کرے تو دوستو فلم کو بائیس میں دوہزار دو کو کیننس فلم فیسٹیول میں ریلیس کیا گیا اس کے بعد فلم کو انیس اپریل دوہزار تین کو رشیا میں رشین لینگوج میں ریلیس کیا گیا جبکہ فرسٹ میں یعنی کہ ایک میں دوہزار تین کو فلم کو جرمنی میں بھی ریلیس کیا گیا تو دوستو آپ بات کرتے ہیں رشین آگ کی ریٹنگ کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئی ایم ڈی بی کی آئی ایم ٹی بھی نے فلم کو تقریباً سیون پیٹ ٹو کا سکور دیا آؤٹ آف ٹین بہت شاندار ریٹنگ نکل کر آتا ہے اس کے بعد ایٹی نائن پرسینٹ لائک سکور ہے فلم کا روٹن ٹو میٹ اس پر جبکہ ایمانزون یوکے نے فور پینٹ فور سٹارز دیا آؤٹ آف فائیو دو رشیان آرگ and you can imagine who good is it بجٹ اور بوکس آفیس کلیکشن کے بارے میں بات کریں گے لیکن اگر آپ کو گائز پتا ہے کہ رشیان آرگ کا بجٹ اور بوکس آفیس کلیکشن کتنا تھا تو کومیٹ سیکشن اوپن ہے کومیٹ کر کے ہمیں ضرور بتلائیے گا well گائز دو ہزار دو میں بننے والی اس فلم پر تقریباً ٹو پینٹ فائیو ملین کا بجٹ آیا اور اس نے اس بجٹ کے اگنسٹ ایٹ پینٹ سیون ملین کا بوکس آفیس کلیکشن اکٹھا کیا so it is one of the best historical drama film in the history of روشیا آپ اس کو کہہ سکتی ہیں so گائز یہاں پہ رشیان آرگ کا complete review اور facts complete ہو جاتا ہے i hope کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھا لگا تو گائز چینل کو like subscribe کر لیجئے اور بن چاہیے ہماری فیملی کا حصہ تاکہ latest اور old جتنی بھی موویز ہے بولی وڈ سے ہولی وڈ سے یا کسی بھی country کا سینما ہو اس کے reviews اور facts کو میں آپ کے ساتھ share کرتا رہوں hi family سال دو ہزار دو میں رشیان ایک movie آئی تھی رشیان آرگ کے نام سے میں نے یہ movie personally دیکھی اور اس full movie کے review اور facts کو آج میں آپ کے ساتھ share کروں گا so میرے ساتھ بنے رہیے گائز اب سبی کا سواگت ہے میرے youtube channel siv network میں آج ہم آپ کے ساتھ full movie کا review اور facts share کرنے جا رہے ہیں اور اس movie کا نام ہے russian arc دوستو اس وڈیو میں ہم بات کریں گے russian arc کی cast کی اس کے ساتھ اس کے budget box of collection پہ ہم بات کریں گے اس کے ساتھ film کے synopsis کو آپ کے ساتھ share کریں گے جس کو simply film کا plot یہ story line up بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ دوستو ہم بات کریں گے فلم کی cinematography, director, producers اور اس کے جتنے بھی سبی facts ہیں ان کو ہم آپ کے ساتھ share کریں گے then film کی rating اور release rate کو بھی آپ کے ساتھ share کریں گے تو دوستو اگر ہم بات کریں تو russian arc سال 2002 کی ایک historical drama فلم ہے اور اس کو جو ہے ڈریکٹ کیا الیکسینڈر سوکروب نے فلم کی اگر ہم plot کی بات کریں تو فلم کی کہانی اب فرنچ اشارفیہ کے گرد گھومتی ہے جو کہ رشیا میں اپنی زندگی جو گزار چکے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے کافی بدنام ہے notorious اشارفیہ ہوتا ہے اور وہ رشیا میں جاتے ہیں اور رشیا کے hermitage museum میں وہ دو سو سال سے جتنے بھی حظیم پرانے شخصیات ہیں ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں یہ ہے فلم کا plot دوستو اگر ہم بات کریں تو Alexander سوکروب نے اس فلم کو ڈریکٹ کیا یہ سال 2002 میں release ہوا فلم کی خاص بات ہے کہ یہ فلم نہ صرف رشیا میں release ہوا بلکہ اس کو کینس فلم فیسٹیویل میں بھی چنا گیا اور اس کو جرمنی میں بھی release کیا گیا اگر ہم بات کریں دوستو تو اس کی لکھاری ایناٹولی میکی فورو اور انڈری ڈری ایبن اور اس کے ساتھ لیکزینڈر سوکروب نے کی تو فلم کی لکھاری کے بعد اگر ہم بات کریں اس کے پروڈیوسرز کی تو اس میں شامل ہیں انڈری ڈری ایبن جیمز مورر اور کریسٹن سٹوریر کاسٹ فلم کی دیکھیں تو کاسٹ میں شامل ہیں اس فلم کی الیکسینڈر سوکروب جنہوں نے اس فلم کو ڈریکٹ بھی کیا ہے وہ اس کی لیڈنگ کاسٹ میں بھی شامل ہیں جبکہ دیگر کاسٹ میمبرز میں سرجے ڈریٹن ماریا کیزنیٹ سوہ مارکیسم سرجے یوو اور اینا ایلکس ایک ہینا اور ولادی میر بیرانوو شامل ہیں فلم کی سنیمیٹو گرافی مجھے گائز بہت پسند آئی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فلم دوزار دو میں ریلیز ہوئی اور اس ٹائم کی سنیمیٹو گرافی کو اگر آج کل کی موویز سے کمپیر کیا جائے تو بہت زیادہ ٹاپ کلاس کی سنیمیٹو گرافی ملتی ہے آج کل کی موویز میں کیونکہ یہ ون اف تی بیسٹ ایرا ہے موویز کا اس کے باوجود دوزار دو میں ریلیز ہونے والے اس مووی کی سنیمیٹو گرافی کو اگر کمپیر کیا جائے آج کی موویز سے تو آٹسٹینڈنگ زیادہ فرق نہیں دکھا مجھے اور آویسلی ٹل مین بٹنر نے اس فلم کی سنیمیٹو گرافی تیار کی جنہوں نے آویسلی بہت سارا ورک کیا ہوگا فلم کے میوزک کو سرجی یاو ٹوش نیکو نے تیار کیا جبکہ اس فلم کو سویلا پکچرز کے بینر تلے بنایا گیا دو ہزار دو میں اور فلم کو ویل سپرنگ میڈیا کی طرف سے ڈسٹریبیوٹ کیا گیا اس کی ریلیز ٹیٹ کی بات کرے تو دوستو فلم کو بائیس میں دو ہزار دو کو کیننس فلم فیسٹیول میں ریلیز کیا گیا اس کے بعد فلم کو انیس اپریل دو ہزار تین کو رشیا میں رشین لینگوج میں ریلیز کیا گیا جبکہ فرسٹ میں یعنی کہ ایک میں دو ہزار تین کو فلم کو جرمنی میں بھی ریلیز کیا گیا تو دوستو آپ بات کرتے ہیں رشین آگ کی ریٹنگ کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئی ایم ڈی بی کی آئی ایم ڈی بی نے فلم کو تقریبا سیون پیٹ ٹو کا سکور دیا آؤٹ آف ٹین بہت شاندار ریٹنگ نکل کراتا ہے اس کے بعد ایٹی نائن پرسنٹ لائک سکور ہے فلم کا روٹن ٹو میٹس پر جبکہ ایم آزون یوکے نے فور پیٹ ٹو سٹارز تی آؤٹ آف فائیو رشین آرگ ویوکس آفیس بجٹ اور ووکس آفیس کلیکشن کے بارے میں بات کریں گے آئی اگر آپ کو پتا ہے کہ رشین آگ کا بجٹ اور ووکس آفیس کلیکشن کتنا تھا کومٹ سیکشن اوپن ہے کومٹ کر کے ہمیں ضرور بتلایا گا دو ہزار دو میں بننے والی اس فلم پر تقریبا 2.5 ملین کا بجٹ آیا اور اس نے اس بجٹ کے اگنسٹ 8.7 ملین کا بوکس آفیس کلیکشن اکٹھا کیا سو it is one of the best historical drama film in the history of russia آپ اس کو کہہ سکتی ہیں so guys یہاں پہ رشیا ناک کا complete review اور facts complete ہو جاتا ہے i hope کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھا لگا تو guys channel کو like subscribe کر لیجئے اور بن جائیے ہماری فیملی کا حصہ تاکہ latest اور old جتنی بھی movies ہے bollywood سے hollywood سے یا کسی بھی country کا سینما ہو اس کے reviews اور facts کو میں آپ کے ساتھ share کرتا رہا ہوں hi family سال 2002 میں رشین ایک movie آئی تھی رشین نارک کے نام سے میں نے یہ movie personally دیکھی اور اس full movie کے review اور facts کو آج میں آپ کے ساتھ share کروں گا so میرے ساتھ بنے رہیے guys اب سبھی کا سواگت ہے میرے youtube channel siv network میں آج ہم آپ کے ساتھ full movie کا review اور facts share کرنے جا رہے ہیں اور اس movie کا نام ہے رشین نارک دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے رشین آرک کی کاسٹ کی اس کے ساتھ اس کے budget box office collection پہ ہم بات کریں گے اس کے ساتھ film کے سائن اوپسس کو آپ کے ساتھ share کریں گے جس کو simply film کا plot یا story line up بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ دوستو ہم بات کریں گے فلم کی سنمیٹو گرافی ٹریکٹر پروڈیسرز اور اس کے جتنے بھی سب ایفیکٹس ہیں ان کو ہم آپ کے ساتھ share کریں گے then فلم کی ریٹنگ اور release rate کو بھی آپ کے ساتھ share کریں گے تو دوستو اگر ہم بات کریں تو رشین نارک سال دو ہزار دو کی ایک historical drama فلم ہے اور اس کو جو ہے ٹریکٹ کیا ہے الیکسینڈر سوکروو نے فلم کی اگر ہم plot کی بات کریں تو فلم کی کہانی اب فرنچ اشرفیہ کے گرد گھومتی ہے جو کہ رشیہ میں اپنی زندگی جو گزار چکے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے کافی بدنام ہیں نیٹوریس اشارفیہ ہوتا ہے اور وہ رشیہ میں جاتے ہیں اور رشیہ کے ہرمیٹیج میوزیم میں وہ دو سو سال سے جتنے بھی حظیم پرانے شخصیات ہیں ان سے ملاقات یں کرتے ہیں یہ ہے فلم کا plot دوستو اگر ہم بات کریں تو الیکسینڈر سوکروو نے اس فلم کو ڈریکٹ کیا یہ سال دو ہزار دو میں ریلیز ہوا فلم کی خاص بات ہے کہ یہ فلم نہ صرف رشیہ میں ریلیز ہوا بلکہ اس کو کینس فلم فیسٹیویل میں بھی چنا گیا اور اس کو جرمنی میں بھی ریلیز کیا گیا اگر ہم بات کریں دوستو تو اس کی لکھاری ایناٹولی میکی فورو اور اینڈری ڈرے ایبن اور اس کے ساتھ الیکسینڈر سوکروو نے کی تو فلم کی لکھاری کے بعد اگر ہم بات کریں اس کے پروڈیوسرز کی تو اس میں شامل ہیں اینڈری ڈرے ایبن جیمز مورر اور کریسٹن سٹوریر کاسٹ فلم کی دیکھیں تو کاسٹ میں شامل ہیں اس فلم کی الیکسینڈر سوکروو جنہوں نے اس فلم کو ڈریکٹ بھی کیا ہے وہ اس کی لیڈنگ کاسٹ میں بھی شامل ہیں جبکہ دیگر کاسٹ میمبر میں سرجے ڈریٹن ماریا کازنیٹ سوہ مارکی سم سرجے یوگ اور اینا ایلک سیکھینہ اور ولادی میر بیرانوو شامل ہیں فلم کی سنمیٹو گرافی مجھے گائز بہت پسند آئی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فلم دو ہزار دو میں ریلیز ہوئی اور اس ٹائم کی سنمیٹو گرافی کو اگر آج کل کی موویز سے کمپیر کیا جائے تو بہت زیادہ ٹاپ کلاس کی سنمیٹو گرافی ملتی ہے آج کل کی موویز میں کیونکہ یہ ون اف تی بیسٹ ایرا ہے موویز کا اس کے باوجود دو ہزار دو میں ریلیز ہونے والی اس مووی کی سنمیٹو گرافی کو اگر کمپیر کیا جائے آج کی موویز سے تو آؤٹسٹینڈنگ زیادہ فرق نہیں دکھا مجھے اور آویسلی ٹل مین بٹنر نے اس فلم کی سنمیٹو گرافی تیار کی جنہوں نے آویسلی بہت سارا ورک کیا ہوگا فلم کے میوزک کو سرجی یاو ٹوش نیکو نے تیار کیا جبکہ اس فلم کو سویلا پکچرز کے بینر تلے بنایا گیا دو ہزار دو میں اور فلم کو ویل سپرنگ میڈیا کی طرف سے ڈسٹریبیوٹ کیا گیا اس کی ریلیز ٹیٹ کی بات کرے تو دوستو فلم کو بائیس میں دو ہزار دو کو کیننس فلم فیسٹیول میں ریلیز کیا گیا اس کے بعد فلم کو انیس اپریل دو ہزار تین کو رشیا میں رشین لینگوج میں ریلیز کیا گیا جبکہ فرسٹ میں یعنی کہ ایک میں دو ہزار تین کو فلم کو جرمنی میں بھی ریلیز کیا گیا تو دوستو آپ بات کرتے ہیں رشین آگ کی ریٹنگ کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئی ایم ڈی بی کی آئی ایم ڈی بی نے فلم کو تقریبا سیون پیٹ ٹو کا سکور دیا ہے آؤٹ آف ٹین بہت شاندار ریٹنگ نکل کراتا ہے اس کے بعد ایٹی نائن پرسنٹ لائک سکور ہے فلم کا روٹن ٹو میٹرز بھر جبکہ ایمازون یوکے نے فور پوائنٹ فور سٹارز دیا آؤٹ آف فائیو رشین آرگ اور آپ کو رشین آگ کا بجٹ اور بوکس آف ایس کلیکشن کتنا تھا دو ہزار دو میں بننے والی اس فلم پر تقریبا 2.5 ملین کا بجٹ آیا اور اس نے اس بجٹ کے اگینسٹ 8.7 ملین کا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا اس کا مہدی ہے ایک بیسٹ ایک رشین آرگ کا ایک روٹن ٹو میٹرین ویڈیو 간کہ جبا ہے آپ کو یہ لیکن در آیا اور کچھ جو سکتے ہیں اے رشین آرگ کا ایک رشیہ ناغ کا زیادہ کی فیٹ کردیاں میں ایک شیخیر کی اپنی پیشن ایک حالی ویڈیو کریں ایک در میرے کا نمیٹ کریں آپ کو بیٹے اور لائک کر دیں ویڈیو کریں اس کے بئرونینا ترینیو میٹرے اور ہیڈیوی کریں یا کسی بھی کنٹری کا سینما ہو اس کے ریویوز اور فیکٹس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں ہائے فیملی سال دوزار دو میں ریشین ایک مووی آئی تھی ریشین آرک کے نام سے میں نے یہ مووی پرسنلی دیکھی اور اس فل مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سو میرے ساتھ بنے رہیے گائز اب سبی کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل اس و آئی وی نیٹ ورک میں آج ہم آپ کے ساتھ فل مووی کا ریویو اور فیکٹس شیئر کرنے جا رہے ہیں اور اس مووی کا نام ہے ریشین آرک دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریشین آرک کی کاسٹ کی اس کے ساتھ اس کے بجٹ بوکس آف اس کلیکشن پہ ہم بات کریں گے اس کے ساتھ فلم کے سائن اوپسس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس کو سیمپلی فلم کا پلوٹ یا سٹوری لائن اپ بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ دوستو ہم بات کریں گے فلم کی سنمیٹو گرافی، ٹریکٹر، پروڈیسرز اور اس کے جتنے بھی سب ایفیکٹس ہیں ان کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے فلم کی ریٹنگ اور ریلیس ریٹ کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو دوستو اگر ہم بات کریں تو رشیہ نارک سال دو ہزار دو کی ایک ہسٹوریکل ڈراما فلم ہے اور اس کو جو ہے ٹریکٹ کیا الیکسینڈر سوکروب نے اگر ہم پلوٹ کی بات کریں تو فلم کی کہانی فرنچ اشارفیہ کے گرد گھومتی ہے جو کہ رشیہ میں اپنی زندگی جو گزار چکے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے کافی بدنام ہیں نیٹوریس اشارفیہ ہوتا ہے اور وہ رشیہ میں جاتے ہیں اور رشیہ کے ہرمیٹیج میوزیم میں وہ دو سو سال سے جتنے بھی حظیم پرانے شخصیات ہیں ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں یہ ہے فلم کا پلوٹ دوستو اگر ہم بات کریں تو الیکسینڈر سوکروب نے اس فلم کو ڈریکٹ کیا یہ سال دوزار دو میں ریلیز ہوا فلم کی خاص بات ہے کہ یہ فلم نہ صرف رشیہ میں ریلیز ہوا بلکہ اس کو کینس فلم فیسٹیویل میں بھی چنا گیا اور اس کو جرمنی میں بھی ریلیز کیا گیا اگر ہم بات کریں دوستو تو اس کی لکھاری ایناٹولی میکی فورو اور اینڈری ڈری ایبن اور اس کے ساتھ لیکسینڈر سوکروب نے کی تو فلم کی لکھاری کے بعد اگر ہم بات کریں اس کے پروڈیوسرز کی تو اس میں شامل ہیں اینڈری ڈری ایبن جیمز مورر اور کریسٹن سٹوریر کاسٹ فلم کی دیکھیں تو کاسٹ میں شامل ہیں اس فلم کی الیکسینڈر سوکروب جنہوں نے اس فلم کو ڈریکٹ بھی کیا ہے وہ اس کی لیڈنگ کاسٹ میں بھی شامل ہیں جبکہ دیگر کاسٹ میمبرز میں سرجے ڈریٹن ماریا کیز نیٹ سوہ مارکیسم سرجے یوگ اور اینا ایلک سیکھینہ اور ولادی میر بیرانوو شامل ہیں فلم کی سنمیٹو گرافی مجھے گائز بہت پسند آئی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فلم دو ہزار دو میں ریلیز ہوئی اور اس ٹائم کی سنمیٹو گرافی کو اگر آج کل کی موویز سے کمپیر کیا جائے تو بہت زیادہ ٹاپ کلاس کی سنمیٹو گرافی ملتی ہے آج کل کی موویز میں کیونکہ یہ ون اف تی بیسٹ ایرا ہے موویز کا اس کے باوجود دو ہزار دو میں ریلیز ہونے والے اس مووی کی سنمیٹو گرافی کو اگر کمپیر کیا جائے آج کی موویز سے تو آٹسٹینڈنگ زیادہ فرق نہیں دکھا مجھے اور آویسلی ٹل مین بٹنر نے اس فلم کی سنمیٹو گرافی تیار کی جنہوں نے آویسلی بہت سارا ورک کیا ہوگا فلم کے میوزک کو سرجی یاو ٹھوش نیکو نے تیار کیا جبکہ اس فلم کو سویلا پکچرز کے بینر تلے بنایا گیا دو ہزار دو میں اور فلم کو ویل سپرنگ میڈیا کی طرف سے ڈسٹریبیوٹ کیا گیا اس کی ریلیز ٹیٹ کی بات کرے تو دوستو فلم کو بائیس میں دو ہزار دو کو کیننز فلم فیسٹیول میں ریلیز کیا گیا اس کے بعد فلم کو انیس اپریل دو ہزار تین کو ریشیا میں ریشن لینگوج میں ریلیز کیا گیا جبکہ فرسٹ میں یعنی کہ ایک میں دو ہزار تین کو فلم کو جرمنی میں بھی ریلیز کیا گیا تو دوستو آپ بات کرتے ہیں ریشن آرک کی ریٹنگ کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئی ایم ڈی بی کی آئی ایم ڈی بی نے فلم کو تقریبا سیون پیٹ ٹو کا سکور دیا آؤٹ آف ٹین بہت شاندار ریٹنگ نکل کر آتا ہے اس کے بعد ایٹی نائن پرسنٹ لائک سکور ہے فلم کا روٹن ٹو میٹس بھل جبکہ ایم آزون یوکے نے فور پوائنٹ فور سٹارز دیا آؤٹ آف فائیو ریشن آرک اور آپ کو امیجن ہو گوڈیز ایٹ بجٹ اور ووکس آفیس کلیکشن کے بارے میں بات کریں گے ہم لیکن اگر آپ کو گائز پتا ہے کہ ریشن آرک کا بجٹ اور ووکس آفیس کلیکشن کتنا تھا تو کومیٹ سیکشن اوپن ہے کومیٹ کر کے ہمیں ضرور بتلائیے گا ویل گائز دو ہزار دو میں بننے والی اس فلم پر تقریباً ٹو پنٹ فائیو ملین کا بجٹ آیا اور اس نے اس بجٹ کے اگینسٹ ایٹ پنٹ سیون ملین کا بوکس آفیس کلیکشن اکٹھا کیا سو ایٹ اس ون اف دی بیسٹ اسٹوریکل ڈراما فلم ان دا ہسٹری آف روشیا آپ اس کو کہہ سکتی ہیں سو گائز یہاں پر روشیا ناک کا کمپلیٹ ریویو اور فیکٹس کمپلیٹ ہو جاتا ہے اوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھا لگا تو گائز چینل کو لائک سبسکرائب کر لیجئے اور بن چاہیے ہماری فیملی کا حصہ تاکہ لیٹسٹ اور اولڈ جتنی بھی موویز ہے بولی ووڈ سے ہولی ووڈ سے یا کسی بھی کنٹری کا سینما ہو اس کے ریویوز اور فیکٹس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں ہائے فیملی سال دوزار دو میں ریشین ایک مووی آئی تھی ریشین آرک کے نام سے میں نے یہ مووی پرسنلی دیکھی اور اس فل مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سو میرے ساتھ بنے رہیے گائز اب سبی کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل ایس وائی وی نیٹورک میں آج ہم آپ کے ساتھ فل مووی کا ریویو اور فیکٹس شیئر کرنے جا رہے ہیں اور اس مووی کا نام ہے ریشین آرک دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریشین آرک کی کاسٹ کی اس کے ساتھ اس کے بجٹ بوکس آف اس کلیکشن پہ ہم بات کریں گے اس کے ساتھ فلم کے سائن اوپسس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس کو سیمپلی فلم کا پلوٹ یہ سٹوری لائن اپ بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ دوستو ہم بات کریں گے فلم کی سنمیٹو گرافی ٹریکٹر پروڈیسرز اور اس کے جتنے بھی سوی فیکٹس ہیں ان کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دین فلم کی ریٹنگ اور ریلیس ٹیٹ کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو دوستو اگر ہم بات کریں تو ریشین آرک سال دو ہزار دو کی ایک ہسٹوریکل ڈراما فلم ہے اور اس کو جو ہے ٹریکٹ کیا ہے الیکسینڈر سوکروب نے فلم کی اگر ہم پلوٹ کی بات کریں تو فلم کی کہانی اب فرنچ اشارفیہ کے گرد گھومتی ہے جو کہ رشیہ میں اپنی زندگی جو گزار چکے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے کافی بدنام ہیں نیٹوریس اشارفیہ ہوتا ہے اور وہ رشیہ میں جاتے ہیں اور رشیہ کے ہرمیٹیج میوزیم میں وہ دو سو سال سے جتنے بھی حظیم پرانے شخصیات ہیں ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں یہ ہے فلم کا پلوٹ دوستو اگر ہم بات کریں تو الیکسینڈر سوکروب نے اس فلم کو ڈریکٹ کیا یہ سال دو ہزار دو میں ریلیز ہوا فلم کی خاص بات ہے کہ یہ فلم نہ صرف رشیہ میں ریلیز ہوا بلکہ اس کو کینس فلم فیسٹیویل میں بھی چنا گیا اور اس کو جرمنی میں بھی ریلیز کیا گیا اگر ہم بات کریں دوستو تو اس کی لکھاری اناٹولی میکی فورو اور اینڈری ڈرے ایبن اور اس کے ساتھ لیکسینڈر سوکروب نے کی تو فلم کی لکھاری کے بعد اگر ہم بات کریں اس کے پروڈیوسرز کی تو اس میں شامل ہیں اینڈری ڈرے ایبن جیمز مورر اور کریسٹن سٹوریر کاسٹ فلم کی دیکھیں تو کاسٹ میں شامل ہیں اس فلم کی الیکسینڈر سوکروب جنہوں نے اس فلم کو ڈریکٹ بھی کیا ہے وہ اس کی لیڈنگ کاسٹ میں بھی شامل ہیں جبکہ دیگر کاسٹ میمبرز میں سرجے ڈریٹن ماریا کیزنیٹ سوہ مارکیسم سرجے یوگ اور اینا ایلک سیکھینہ اور ولادی میر بیرانوف شامل ہیں فلم کی سنمیٹو گرافی مجھے گائز بہت پسند آئی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فلم دوزار دو میں ریلیز ہوئی اور اس ٹائم کی سنمیٹو گرافی کو اگر آج کل کی موویز سے کمپیر کیا جائے تو بہت زیادہ ٹاپ کلاس کی سنمیٹو گرافی ملتی ہے آج کل کی موویز میں کیونکہ یہ ون اف تی بیسٹ ایرا ہے موویز کا اس کے باوجود دوزار دو میں ریلیز ہونے والے اس مووی کی سنمیٹو گرافی کو اگر کمپیر کیا جائے آج کی موویز سے تو آوٹسٹینڈنگ زیادہ فرق نہیں دکھا مجھے اور آویسلی ٹل مین بٹنر نے اس فلم کی سنمیٹو گرافی تیار کی جنہوں نے آویسلی بہت سارا ورک کیا ہوگا فلم کے میوزک کو سرجی یاو ٹوش نیکو نے تیار کیا کو سویلا پکچرز کے بینر تلے بنایا گیا دوہزار دو میں اور فلم کو ویل سپرنگ میڈیا کی طرف سے ڈسٹریبیوٹ کیا گیا اس کی ریلیز ٹیٹ کی بات کرے تو دوستو فلم کو بائیس میں دوہزار دو کو کیننس فلم فیسٹیول میں ریلیز کیا گیا اس کے بعد فلم کو انیس اپریل دوہزار تین کو رشیا میں رشین لینگوج میں ریلیز کیا گیا جبکہ فرسٹ میں یعنی کہ ایک میں دوہزار تین کو فلم کو جرمنی میں بھی ریلیز کیا گیا تو دوستو آپ بات کرتے ہیں رشین آرک کی ریٹنگ کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئی ایم ڈی بی کی آئی ایم ڈی بی نے فلم کو تقریبا سیون پیٹ ٹو کا سکور دیا اوٹ آف ٹین بہت شاندار ریٹنگ نکل کراتا ہے اس کے بعد ایٹی نائن پرسنٹ لائک سکور ہے فلم کا روٹن ٹو میٹرز پر جبکہ ایمازون یوکے نے 4.4 سٹارز دی ایم ڈی ایم ڈی ایم ڈی رشین آرک اور آپ کو بہت شاندار رشین آرک بجٹ اور بوکس آفیس کلیکشن کے بارے میں بات کریں گے ہم لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ رشین آرک کا بجٹ اور بوکس آفیس کلیکشن کتنا تھا تو کمیٹ سیکشن اوپن ہے کمیٹ کر کے ہمیں ضرور بتلائیے گا بیل گائز دوہزار دو میں بننے والی اس فلم پر تقریبا 2.5 ملین کا بجٹ آیا اور اس نے اس بجٹ کے اگرسٹ 8.7 ملین کا بوکس آفیس کلیکشن کٹھا کیا سو it is one of the best historical drama فلم in the history of رشیا آپ اس کو کہہ سکتی ہیں سو گائز یہاں پر رشین آرک کا کمپلیٹ ریویو اور فیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھا لگا تو گائز چینل کو لائک سبسکرائب کر لیجئے اور بن جائیے ہماری فیملی کا حصہ تاکہ لیٹسٹ اور اولڈ جتنی بھی موویز ہے بولی ووڈ سے ہالی ووڈ سے یا کسی بھی کنٹری کا سینما ہو اس کے ریویوز اور فیکٹس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں ہائے فیملی سال دوزار دو میں ریشین ایک مووی آئی تھی ریشین آرک کے نام سے میں نے یہ مووی پرسنلی دیکھی اور اس فل مووی کے ریویو ریویو اور فیکٹس کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سو میرے ساتھ بنے رہیے گائز آپ سبی کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل ایس وائی وی نیٹورک میں آج ہم آپ کے ساتھ فل مووی کا ریویو اور فیکٹس شیئر کرنے جا رہے ہیں اور اس مووی کا نام ہے ریشین آرک دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریشین آرک کی کاسٹ کی اس کے ساتھ اس کے بجٹ بوکس آف اس کلیکشن پہ ہم بات کریں گے اس کے ساتھ فلم کے سائن اپسس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس کو سیمپلی فلم کا اپلوٹ یہ سٹوری لائن اپ بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ دوستو ہم بات کریں گے فلم کی سنمیٹو گرافی ٹریکٹر پروڈیسرز اور اس کے جتنے بھی سبی فیکٹس ہیں ان کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دن فلم کی ریٹنگ اور ریلیس ٹیٹ کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو دوستو اگر ہم بات کریں تو رشی نارک سال دو ہزار دو کی ایک اسٹوریکل ڈراما فلم ہے اور اس کو جو ہے ٹریکٹ کیا الیکسینڈر سوکروب نے فلم کی اگر ہم پلوٹ کی بات کریں تو فلم کی کہانی اب فرنچ اشارفیہ کے گرد گھومتی ہے جو کہ رشیہ میں اپنی زندگی جو گزار چکے ہوتے اس کے حوالے سے کافی بدنام ہے نیٹوریس اشارفیہ ہوتا ہے اور وہ رشیہ میں جاتے ہیں اور رشیہ کے ہرمیٹیج میوزیم میں وہ دو سو سال سے جتنے بھی حظیم پرانے شخصیات ہیں ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں یہ ہے فلم کا پلوٹ دوستو اگر ہم بات کریں تو الیکسینڈر سوکروب نے اس فلم کو ڈریکٹ کیا یہ سال دو ہزار دو میں ریلیز ہوا فلم کی خاص بات ہے کہ یہ فلم نہ صرف رشیہ میں ریلیز ہوا بلکہ اس کو کینس فلم فیسٹیویل میں بھی چنا گیا اور اس کو جرمنی میں بھی ریلیز کیا گیا اگر ہم بات کریں دوستو تو اس کی لکھاری ایناٹولی میکی فورو اور اینڈری ڈری ایبن اور اس کے ساتھ الیکسینڈر سوکروب نے کی تو فلم کی لکھاری کے بعد اگر ہم بات کریں اس کے پروڈیوسرز کی تو اس میں شامل ہیں اینڈری ڈری ایبن جیمز مورر اور کریسٹن سٹوریر کاسٹ فلم کی دیکھیں تو کاسٹ میں شامل ہیں اس فلم کی الیکسینڈر سوکروب جنہوں نے اس فلم کو ڈریکٹ بھی کیا ہے وہ اس کی لیڈنگ کاسٹ میں بھی شامل ہیں جبکہ دیگر کاسٹ میمبرز میں سرجے ڈریٹن ماریا کیزنیٹ سوہ مارکیسم سرجے یوگ اور اینا ایلک سیکھینہ اور ولادی میر بیرانوو شامل ہیں فلم کی سنمیٹوگرافی مجھے گائز بہت پسند آئی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فلم دوزار دو میں ریلیز ہوئی اور اس ٹائم کی سنمیٹوگرافی کو اگر آج کل کی موویز سے کمپیر کیا جائے تو بہت زیادہ ٹاپ کلاس کی سنمیٹوگرافی ملتی ہے آج کل کی موویز میں کیونکہ یہ ون اف تی بیسٹ ایرا ہے موویز کا اس کے باوجود دوزار دو میں ریلیز ہونے والی اس مووی کی سنمیٹوگرافی کو اگر کمپیر کیا جائے آج کی موویز سے تو آٹسٹینڈنگ زیادہ فرق نہیں دکھا مجھے اور آبیسلی ٹل مین بٹنر نے اس فلم کی سنمیٹوگرافی تیار کی جنہوں نے آبیسلی بہت سارا ورک کیا ہوگا فلم کے میوزک کو سرجی یاو ٹوش نیکو نے تیار کیا جبکہ اس فلم کو سویلا پکچرز کے بینر تلے بنایا گیا دوزار دو میں اور فلم کو ویل سپرنگ میڈیا کی طرف سے ڈسٹریبیوٹ کیا گیا اس کی ریلیز ٹیٹ کی بات کریں تو دوستو فلم کو بائیس میں دوہزار دو کو کیننز فلم فیسٹیول میں ریلیز کیا گیا اس کے بعد فلم کو انیس اپریل دوہزار تین کو ریشیا میں ریشن لینگوج میں ریلیز کیا گیا جبکہ فرسٹ میں یعنی کہ ایک میں دوہزار تین کو فلم کو جرمنی میں بھی ریلیز کیا گیا تو دوستو آپ بات کرتے ہیں ریشن آگ کی ریٹنگ کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئی ایم ڈی بی کی آئی ایم ڈی بی نے فلم کو تقریبا سیون پیٹ ٹو کا سکور دیا آؤٹ آف ٹین بہت شاندار ریٹنگ نکل کر آتا ہے اس کے بعد 89% لائک سکور ہے فلم کا روٹن ٹو میٹ اس پر جبکہ ایم آزون یوکے نے فور پینٹ فور سٹارز دیا آؤٹ آف فائیو ریشن آرگ ویوکس آفیس کلیکشن کے بارے میں بات کریں گے لیکن اگر آپ کو گائز پتا ہے کہ ریشن آرگ کا بجٹ اور بوکس آفیس کلیکشن کتنا تھا تو کومیٹ سیکشن آؤپن ہے کومیٹ کر کے ہمیں ضرور بتلائیے گا ویل گائز دو ہزار دو میں بننے والی اس فلم پر تقریبا ٹو پینٹ فائیو ملین کا بجٹ آیا اور اس نے اس بجٹ کے اگینسٹ ایٹ پینٹ سیون ملین کا بوکس آفیس کلیکشن اکٹھا کیا سو اگر آپ کو کمپلیٹ ریویو اور فیکٹس کمپلیٹ ہو جاتا ہے ایوہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھا لگا تو چینل کو لائک سبسکرائب کر لیجئے اور بن چاہیے ہماری فیملی کا حصہ تاکہ لیٹسٹ اور اولڈ جتنی بھی موویز ہے بولی ووڈ سے ہالی ووڈ سے یا کسی بھی کنٹری کا سینما ہو اس کے ریویوز اور فیکٹس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں ہائے فیملی سال دوزار دو میں ریشین ایک مووی آئی تھی ریشین آرک کے نام سے میں نے یہ مووی پرسنلی دیکھی اور اس فل مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سو میرے ساتھ بنے رہیے گائز آپ سبی کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل سوائی وی نیٹورک میں آج ہم آپ کے ساتھ فل مووی کا ریویو اور فیکٹس شیئر کرنے جا رہے ہیں اور اس مووی کا نام ہے ریشین آرک دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریشین آرک کی کاسٹ کی اس کے ساتھ اس کے بجٹ بوکس آف اس کلیکشن پہ ہم بات کریں گے اس کے ساتھ فلم کے سائن آپسس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس کو سیمپلی فلم کا لاؤٹ یہ سٹوری لائن اپ بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ دوستو ہم بات کریں گے فلم کی سنمیٹو گرافی ٹریکٹر پروڈیسرز اور اس کے جتنے بھی سوی فیکٹس ہیں ان کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے فلم کی ریٹنگ اور ریلیس ریٹ کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو دوستو اگر ہم بات کریں تو رشیہ نارک سال دو ہزار دو کی ایک ہسٹوریکل ڈراما فلم ہے اور اس کو جو ہے ڈریکٹ کیا الیکسینڈر سوکروب نے فلم کی اگر ہم پلوٹ کی بات کرے تو فلم کی کہانی اب فرنچ اشارفیہ کے گرد گھومتی ہے جو کہ رشیہ میں اپنی زندگی جو گزار چکے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے کافی بدنام ہیں نیٹوریس اشارفیہ ہوتا ہے اور وہ رشیہ میں جاتے ہیں اور رشیہ کے ہرمیٹیج میوزیم میں وہ دو سو سال سے جتنے بھی حظیم پرانے شخصیات ہیں ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں یہ ہے فلم کا پلوٹ دوستو اگر ہم بات کرے تو الیکسینڈر سوکروب نے اس فلم کو ڈریکٹ کیا یہ سال دو ہزار دو میں ریلیز ہوا فلم کی خاص بات ہے کہ یہ فلم نہ صرف رشیہ میں ریلیز ہوا بلکہ اس کو کینس فلم فیسٹیویل میں بھی چنا گیا اور اس کو جرمنی میں بھی ریلیز کیا گیا اگر ہم بات کرے دوستو تو اس کی لکھاری اناٹولی میکی فورو اور انڈری ڈری ایبن اور اس کے ساتھ الیکسینڈر سوکروب نے کی تو فلم کی لکھاری کے بعد اگر ہم بات کرے اس کے پروڈیوسرز کی تو اس میں شامل ہیں انڈری ڈری ایبن جیمز مورر اور کریسٹن سٹوریر کاسٹ فلم کی دیکھیں تو کاسٹ میں شامل ہیں اس فلم کی الیکسینڈر سوکروب جنہوں نے اس فلم کو ڈریکٹ بھی کیا ہے وہ اس کی لیڈنگ کاسٹ میں بھی شامل ہیں جبکہ دیگر کاسٹ میمبرز میں سرجے ڈریٹن ماریا کیز نیٹ سوہ مارکیسم سرجے یوو اور اینا ایلکس سیکھینہ اور ولادی میر بیرانوو شامل ہیں فلم کی سنیمیٹوگرافی مجھے گائز بہت پسند آئی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فلم دو ہزار دو میں ریلیز ہوئی اور اس ٹائم کی سنیمیٹوگرافی کو اگر آج کل کی موویز سے کمپیر کیا جائے تو بہت زیادہ ٹاپ کلاس کی سنیمیٹوگرافی ملتی ہے آج کل کی موویز میں کیونکہ یہ آہ ون آف تی بیسٹ ایرا ہے موویز کا اس کے باوجود دو ہزار دو میں ریلیز ہونے والی اس مووی کی سنیمیٹوگرافی کو اگر کمپیر کیا جائے آج کی موویز سے تو آؤٹسٹینڈنگ زیادہ فرق نہیں دکھا مجھے اور آویسلی ٹل مین بٹنر نے اس فلم کی سنیمیٹوگرافی تیار کی جنہوں نے آویسلی بہت سارا ورک کیا ہوگا فلم کے میوزر کو سرجی یاو ٹوش نیکو نے تیار کیا جبکہ اس فلم کو سویلا پکچرز کے بینر تلے بنایا گیا دو ہزار دو میں اور فلم کو ویل سپرنگ میڈیا کی طرف سے ڈسٹریبیوٹ کیا گیا اس کی ریلیز ٹیٹ کی بات کرے تو دوستو فلم کو بائیس میں دو ہزار دو کو کیننس فلم فیسٹیول میں ریلیز کیا گیا اس کے بعد فلم کو انیس اپریل دو ہزار تین کو ریشیا میں ریشن لینگوج میں ریلیز کیا گیا جبکہ فرسٹ میں یعنی کہ ایک میں دو ہزار تین کو فلم کو جرمنی میں بھی ریلیز کیا گیا تو دوستو آپ بات کرتے ہیں ریشن آگ کی ریٹنگ کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئی ایم ڈی بی کی آئی ایم ڈی بی نے فلم کو تقریباً سیون پیٹ ٹو کا سکور دیا آئی اوٹ آف ٹین بہت شاندار ریٹنگ نکل کر آتا ہے اس کے بعد ایٹی نائن پرسنٹ لائک سکور ہے فلم کا روٹن ٹو میٹ اس پر جبکہ ایم آزون یوکے نے فور پوائنٹ فور سٹارز دیا آئی اوٹ آف فائیو ریشن آرک اور آپ کو امیجن کیا ہے بجٹ اور ووکس آفیس کلیکشن کے بارے میں بات کریں گے ہم لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ ریشن آرک کا بجٹ اور ووکس آفیس کلیکشن کتنا تھا تو کومیٹ سیکشن اوپن ہے کومیٹ کر کے ہمیں ضرور بتلائیے گا دو ہزار دو میں بننے والی اس فلم پر تقریباً ٹو پیٹ فائیو میلین کا بجٹ آیا اور اس نے اس بجٹ کے اگینسٹ ایٹ پیٹ سیون میلین کا بوکس آفیس کلیکشن اکٹھا گیا سو ایٹ ایس ون اف دی بیسٹ اسٹوریکل ٹراما فلم ان دا ہسٹری آف روشیا آپ اس کو کہہ سکتی ہیں سو گائز یہاں پر ریشن آرک کا کمپلیٹ ریویو اور فیکٹس کمپلیٹ ہو جاتا ہے اوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھا لگا تو گائز چینل کو لائک سبسکرائب کر لیجئے اور بن چاہیے ہماری فیملی کا حصہ تاکہ لیٹسٹ اور اولڈ جتنی بھی موویز ہے بولی ووڈ سے ہولی ووڈ سے یا کسی بھی کنٹری کا سینما ہو اس کے ریویوز اور فیکٹس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں ہائے فیملی سال دوزار دو میں ریشن ایک مووی آئی تھی ریشن آرک کے نام سے میں نے یہ مووی پرسنلی دیکھی اور اس فل مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سو میرے ساتھ بنے رہیے گائز آپ سبی کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل اس وائی وی نیٹورک میں آج ہم آپ کے ساتھ فل مووی کا ریویو اور فیکٹس شیئر کرنے جا رہے ہیں اور اس مووی کا نام ہے ریشن آرک دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریشن آرک کی کاسٹ کی اس کے ساتھ اس کے بجٹ بوکس آف اس کلیکشن پہ ہم بات کریں گے اس کے ساتھ فلم کے سائن اوپسس اس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس کو سیمپلی فلم کا اپلوٹ یہ سٹوری لائن اپ بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ دوستو ہم بات کریں گے فلم کی سنمیٹوگرافی ٹریکٹر پروڈیسرز اور اس کے جتنے بھی سب ایفیکٹس ہیں ان کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دن فلم کی ریٹنگ اور ریلیس ٹیٹ کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو دوستو اگر ہم بات کریں تو رشیہ نارک سال دو ہزار دو کی ایک ہسٹوریکل ڈراما فلم ہے اور اس کو جو ہے ٹریکٹ کیا الیکسینڈر سوکروب نے فلم کی اگر ہم پلوٹ کی بات کریں تو فلم کی کہانی اب فرنچ اشارفیہ کے گرد گھومتی ہے جو کہ رشیہ میں اپنی زندگی جو گزار چکے ہوتے اس کے حوالے سے کافی بدنام ہے نیٹوریس اشارفیہ ہوتا ہے اور وہ رشیہ میں جاتے ہیں اور رشیہ کے ہرمیٹیج میوزیم میں وہ دو سو سال سے جتنے بھی حظیم پرانے شخصیات ہیں ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں یہ ہے فلم کا پلوٹ دوستو اگر ہم بات کریں تو الیکسینڈر سوکروب نے اس فلم کو ڈریکٹ کیا یہ سال دو ہزار دو میں ریلیز ہوا فلم کی خاص بات ہے کہ یہ فلم نہ صرف رشیہ میں ریلیز ہوا بلکہ اس کو کینس فلم فیسٹیویل میں بھی چنا گیا اور اس کو جرمنی میں کیا اگر ہم بات کریں دوستو تو اس کی لکھاری اناٹولی میکی فورو اور انڈری ایبن اور اس کے ساتھ الیکسینڈر سوکروب نے کی تو فلم کی لکھاری کے بعد اگر ہم بات کریں اس کے پروڈیوسرز کی تو اس میں شامل ہیں انڈری ایبن جیمز مورر اور کریسٹن سٹوریر کاسٹ فلم کی دیکھیں تو کاسٹ میں شامل ہیں اس فلم کی الیکسینڈر سوکروب جنہوں نے اس فلم کو ڈریکٹ بھی کیا ہے وہ اس کی لیڈنگ کاسٹ میں بھی شامل ہیں جبکہ دیگر کاسٹ میمبرز میں سرجے ڈریٹن ماریا کیز نیٹ سوہ مارکیسم سرجے یوگ اور اینا مارکیسم اس کے باوجود دو ہزار دو میں ریلیز ہونے والے اس مووی کی سنیمیٹو گرافی کو اگر کمپیر کیا جائے آج کی مووی سے تو اوٹسٹینڈنگ زیادہ فرق نہیں دکھا مجھے اور اوویسلی ٹل مین بوٹنر نے اس فلم کی سنیمیٹو گرافی تیار کی جنہوں نے اوویسلی بہت سارا ورک کیا ہوگا فلم کے میوزک کو سرجی یاوٹوش نیکو نے تیار کیا جبکہ اس فلم کو سویلا پکچرز کے بینر تلے بنایا گیا دو ہزار دو میں اور فلم کو ویل سپرنگ میڈیا کی طرف سے ڈسٹریبیوٹ کیا گیا اس کی ریلیز ٹیٹ کی بات کرے تو دوستو فلم کو بائیس میں دو ہزار دو کو کیننس فلم فیسٹیول میں ریلیز کیا گیا اس کے بعد فلم کو انیس اپریل دو ہزار تین کو ریشیا میں ریشن لینگوج میں ریلیز کیا گیا جبکہ فرسٹ میں یعنی کہ ایک میں دو ہزار تین کو فلم کو جرمنی میں بھی ریلیز کیا گیا تو دوستو آپ بات کرتے ہیں ریشن آرک کی ریٹنگ کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئی ایم ڈی بی کی آئی ایم ڈی بی نے فلم کو تقریبا سیون پیٹ ٹو کا سکور دیا آؤٹ آف ٹین بہت شاندار ریٹنگ نکل کر آتا ہے اس کے بعد ایٹی نائن پرسنٹ لائک سکور ہے فلم کا روٹن ٹو میٹ اس پر جبکہ ایم آنزون یوکے نے فور پوائنٹ فور سٹارز دیا آؤٹ آف فائیو دو ریشن آرک اور آپ کو امیجنے ہو گوڈیز ایٹ بجٹ اور ووکس آفیس کلیکشن کے بارے میں بات کریں گے آئی اگر آپ کو گائز پتہ ہے کہ ریشن آرک کا بجٹ اور ووکس آفیس کلیکشن کتنا تھا تو کومیٹ سیکشن اوپن ہے کومیٹ کر کے ہمیں ضرور بتلائیے گا ویل گائز دو ہزار دو میں بننے والی اس فلم پر تقریباً ٹو پنٹ فائیو ملین کا بجٹ آیا اور اس نے اس بجٹ کے اگینسٹ ایٹ پنٹ سیون ملین کا بوکس آفیس کلیکشن اکٹھا کیا سو ایٹ اس ون اف دی بیسٹ اسٹوریکل ٹراما فلم ان دا ہسٹری آف روشیا آپ اس کو کہہ سکتی ہیں سو گائز یہاں پہ رشن آرک کا کمپلیٹ ریویو اور فیکٹس کمپلیٹ ہو جاتا ہے ای ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھا لگا تو گائز چینل کو لائک سبسکرائب کر لیچے اور بن چاہیے ہماری فیملی کا حصہ تاکہ لیٹسٹ اور اولڈ جتنی بھی موویز ہے بولی ووڈ سے ہالی ووڈ سے یا کسی بھی کنٹری کا سینما ہو اس کے ریویوز اور فیکٹس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں ہائے فیملی سال دوزار دو میں رشن ایک مووی آئی تھی رشن آرک کے نام سے میں نے یہ مووی پرسنلی دیکھی اور اس فل مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سو میرے ساتھ بنے رہیے گائز آپ سبی کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل اس وائی وی نیٹورک میں آج ہم آپ کے ساتھ فل مووی کا ریویو اور فیکٹس شیئر کرنے جا رہے ہیں اور اس مووی کا نام ہے رشن آرک دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے رشن آرک کی کاسٹ کی اس کے ساتھ اس کے بجٹ بوکس آف اس کلیکشن پہ ہم بات کریں گے اس کے ساتھ فلم کے سائن اوپسس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس کو سیمپلی فلم کا پلوٹ یہ سٹوری لائن اپ بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ دوستو ہم بات کریں گے فلم کی سنمیٹو گرافی ڈریکٹر پروڈیسرز اور اس کے جتنے بھی سبی فیکٹس ہیں ان کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دین فلم کی ریٹنگ اور ریلیس ٹیٹ کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو دوستو اگر ہم بات کریں تو رشن آرک سال دو ہزار دو کی ایک اسٹوریکل ڈراما فلم ہے اور اس کو جو ہے ڈریکٹ کیا ہے الیکسینڈر سوکروب نے فلم کی اگر ہم پلوٹ کی بات کریں تو فلم کی کہانی اب فرنچ اشارفیہ کے گرد گھومتی ہے جو کہ رشیہ میں اپنی زندگی جو گزار چکے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے کافی بدنام ہیں نیٹوریس اشارفیہ ہوتا ہے اور وہ رشیہ میں جاتے ہیں اور رشیہ کے ہرمیٹیج میوزیم میں وہ دو سو سال سے جتنے بھی حظیم پرانے شخصیات ہیں ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں یہ ہے فلم کا پلوٹ دوستو اگر ہم بات کریں تو الیکسینڈر سوکروب نے اس فلم کو ڈریکٹ کیا یہ سال دو ہزار دو میں ریلیز ہوا فلم کی خاص بات ہے کہ یہ فلم نہ صرف رشیہ میں ریلیز ہوا بلکہ اس کو کینس فلم فیسٹیویل میں بھی چنا گیا اور اس کو جرمنی میں بھی ریلیز کیا گیا اگر ہم بات کریں دوستو تو اس کی لکھاری اناٹولی میکی فورو اور انڈری ڈرے ایبن اور اس کے ساتھ الیکسینڈر سوکروب نے کی تو فلم کی لکھاری کے بعد اگر ہم بات کریں اس کے پروڈیوسرز کی تو اس میں شامل ہیں انڈری ڈرے ایبن جیمز مورر اور کریسٹن سٹوریر کاسٹ فلم کی دیکھیں تو کاسٹ میں شامل ہیں اس فلم کی الیکسینڈر سوکروب جنہوں نے اس فلم کو ڈریکٹ بھی کیا ہے وہ اس کی لیڈنگ کاسٹ میں بھی شامل ہیں جبکہ دیگر کاسٹ میمبرز میں سرجے ڈریٹن ماریا کیزنیٹ سوہ مارکیسم سرجے یوو اور اینا مارکیسم ایلیکس سیکھینہ اور بلادی میر بیرانوف شامل ہیں فلم کی سنمیٹوگرافی مجھے گائز بہت پسند آئی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فلم دوزار دو میں ریلیز ہوئی اور اس ٹائم کی سنمیٹوگرافی کو اگر آج کل کی موویز سے کمپیر کیا جائے تو بہت زیادہ ٹاپ کلاس کی سنمیٹوگرافی ملتی ہے آج کل کی موویز میں کیونکہ یہ ون اف تی بیسٹ ایرا ہے موویز کا اس کے باوجود دوزار دو میں ریلیز ہونے والی اس مووی کی سنمیٹوگرافی کو اگر کمپیر کیا جائے آج کی موویز سے تو آٹسٹینڈنگ زیادہ فرق نہیں دکھا مجھے اور آویسلی ٹل مین بٹنر نے اس فلم کی سنمیٹوگرافی تیار کی جنہوں نے آویسلی بہت سارا ورک کیا ہوگا فلم کے میوزک کو سرجی یاو ٹوش نیکو نے تیار کیا جبکہ اس فلم کو سویلا پکچرز کے بینر تلے بنایا گیا دوزار دو میں اور فلم کو ویل سپرنگ میڈیا کی طرف سے ڈسٹریبیوٹ کیا گیا اس کی ریلیز ٹیٹ کی بات کریں تو دوستو فلم کو بائیس میں دوہزار دو کو کیننز فلم فیسٹیول میں ریلیز کیا گیا اس کے بعد فلم کو انیس اپریل دوہزار تین کو ریشیا میں ریشن لینگوج میں ریلیز کیا گیا جبکہ فرسٹ میں یعنی کہ ایک میں دوہزار تین کو فلم کو جرمنی میں بھی ریلیز کیا گیا تو دوستو آپ بات کرتے ہیں ریشن آرک کی ریٹنگ کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئی ایم ڈی بی کی آئی ایم ڈی بی نے فلم کو تقریبا سیون پر ٹو کا سکور دیا آئی اوٹ آف ٹن بہت شاندار ریٹنگ نکل کر آتا ہے اس کے بعد ایٹی نائن پرسنٹ لائک سکور ہے فلم کا روٹن ٹو میٹس پر جبکہ ایم آزون یوکے نے فور پوائنٹ فور سٹارز دیا آئی اوٹ آف فائیو ریشن آرک بجٹ اور بوکس آفیس کلیکشن کے بارے میں بات کریں گے لیکن اگر آپ کو گائز پتہ ہے کہ ریشن آرک کا بجٹ اور بوکس آفیس کلیکشن کتنا تھا تو کومیٹ سیکشن اوپن ہے کومیٹ کر کے ہمیں ضرور بتلائیے گا دو ہزار دو میں بننے والی اس فلم پر تقریبا ٹو پنٹ فائیو میلین کا بجٹ آیا اور اس نے اس بجٹ کے اگینسٹ ایٹ پنٹ سیون میلین کا بوکس آفیس کلیکشن اکٹھا گیا سو ایٹ ایس ون اف دی بیسٹ اسٹوریکل ٹراما فلم ان دا ہسٹری آف روشیا آپ اس کو کہہ سکتی ہیں سو گائز یہاں پہ ریشن آرک کا کمپلیٹ ریویو اور فیکٹس کمپلیٹ ہو جاتا ہے ایہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھا لگا تو گائز چینل کو لائک سبسکرائب کر لیجئے اور بن چاہیے ہماری فیملی کا حصہ تاکہ لیٹسٹ اور اولڈ جتنی بھی موویز ہے بولی ووڈ سے ہالی ووڈ سے یا کسی بھی کنٹری کا سینما ہو اس کے ریویوز اور فیکٹس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں ہائے فیملی سال دوزار دو میں ریشن ایک مووی آئی تھی ریشن آرک کے نام سے میں نے یہ مووی پرسنلی دیکھی اور اس فل مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سو میرے ساتھ بنے رہیے گائز آپ سبی کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل ایس و آئی وی نیٹورک میں آج ہم آپ کے ساتھ فل مووی کا ریویو اور فیکٹس شیئر کرنے جا رہے ہیں اور اس مووی کا نام ہے ریشن آرک دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریشن آرک کی کاسٹ کی اس کے ساتھ اس کے بجٹ بوکس آف اس کلیکشن پہ ہم بات کریں گے اس کے ساتھ فلم کے سائن اوپسس اس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس کو سیمپلی فلم کا پلوٹ یہ سٹوری لائن اپ بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ دوستو ہم بات کریں گے فلم کی سنمیٹو گرافی ٹریکٹر پروڈیسرز اور اس کے جتنے بھی سبی فیکٹس ہیں ان کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے فلم کی ریٹنگ اور ریلیز ٹیٹ کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو دوستو اگر ہم بات کریں تو رشی نارک سال دو ہزار دو کی ایک اسٹوریکل ڈراما فلم ہے اور اس کو جو ہے ڈریکٹ کیا الیکسینڈر سوکروب نے فلم کی اگر ہم پلوٹ کی بات کریں تو فلم کی کہانی اب فرنچ اشارفیہ کے گرد گھومتی ہے جو کہ رشیہ میں اپنی زندگی جو گزار چکے ہوتے اس کے حوالے سے کافی بدنام نیٹوریس اشارفیہ ہوتا ہے اور وہ رشیہ میں جاتے ہیں اور رشیہ کے ہرمیٹیج میوزیم میں وہ دو سو سال سے جتنے بھی حظیم پرانے شخصیات ہیں ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں یہ ہے فلم کا پلوٹ دوستو اگر ہم بات کریں تو الیکسینڈر سوکروب نے اس فلم کو ڈریکٹ کیا یہ سال دو ہزار دو میں ریلیز ہوا فلم کی خاص بات ہے کہ یہ فلم نہ صرف رشیہ میں ریلیز ہوا بلکہ اس کو کینس فلم فیسٹیویل میں بھی چنا گیا اور اس کو جرمنی میں بھی ریلیز کیا گیا اگر ہم بات کریں دوستو تو اس کی لکھاری اناٹولی نیکی فورو اور انڈری ڈرے ایبن اور اس کے ساتھ لیکسینڈر سوکروب نے کی تو فلم کی لکھاری کے بعد اگر ہم بات کریں اس کے پروڈیوسرز کی تو اس میں شامل ہیں انڈری ڈرے ایبن جیمز مورر اور کریسٹن سٹوریر کاسٹ فلم کی دیکھیں تو کاسٹ میں شامل ہیں اس فلم کی الیکسینڈر سکروب جنہوں نے اس فلم کو ڈریکٹ بھی کیا ہے وہ اس کی لیڈنگ کاسٹ میں بھی شامل ہیں جبکہ دیگر کاسٹ میمبرز میں سرجے ڈریٹن ماریا کیز نیٹ سوہ مارکیسم سرجے یوو اور اینا ایلک سیکھینہ اور ولادی میر بیرانوو شامل ہیں فلم کی سنمیٹو گرافی مجھے گائز بہت پسند آئی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فلم دوزار دو میں ریلیز ہوئی اور اس ٹائم کی سنمیٹو گرافی کو اگر آج کل کی موویز سے کمپیر کیا جائے تو بہت زیادہ سنمیٹو گرافی ملتی ہے آج کل کی موویز میں کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ ایرہ ہے موویز کا اس کے باوجود دوزار دو میں ریلیز ہونے والی اس مووی کی سنمیٹو گرافی کو اگر کمپیر کیا جائے آج کی موویز سے تو آٹسٹینڈنگ زیادہ فرق نہیں دکھا مجھے اور آویسلی ٹیل مین بٹنر نے اس فلم کی سنمیٹو گرافی تیار کی جنہوں نے آویسلی بہت سارا ورک کیا ہوگا فلم کے میوزک کو سرجی یاب ٹوش نیکو نے تیار کیا جبکہ اس فلم کو سویلا پکچرز کے بینر تلے بنایا گیا دوزار دو میں اور فلم کو ویل سپرنگ میڈیا کی طرف سے ڈسٹریبیوٹ کیا گیا اس کی ریلیز ٹیٹ کی بات کرے تو دوستو فلم کو بائیس میں دوہزار دو کو کیننز فلم فیسٹیول میں ریلیز کیا گیا اس کے بعد فلم کو انیس اپریل دوہزار تین کو ریشیا میں ریشن لینگویج میں ریلیز کیا گیا جبکہ فرسٹ میں یعنی کہ ایک میں دوہزار تین کو فلم کو جرمنی میں بھی ریلیز کیا گیا تو دوستو آپ بات کرتے ہیں ریشن آرک کی ریٹنگ کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئی ایم ڈی بی کی آئی ایم ڈی بی نے فلم کو تقریبا سیون پر ٹو کا سکور دیا آئی اوٹ آف ٹین بہت شاندار ریٹنگ نکل کر آتا ہے اس کے بعد ایٹی نائن پرسینٹ لائک سکور ہے فلم کا روٹن ٹو میٹرز بھر جبکہ ایم آزون یوکے نے فور پوائنٹ فور سٹارز دیا آئی اوٹ آف فائیو ریشن آرک اور یوکے نمیجن ہو گوڈیز ایٹ بجٹ اور ووکس آفیس کلیکشن کے بارے میں بات کریں گے ہم آہ لیکن اگر آپ کو گائز پتا ہے کہ ریشن آرک کا بجٹ اور ووکس آفیس کلیکشن کتنا تھا تو کومیٹ سیکشن اوپن ہے کومیٹ کر کے ہمیں ضرور بتلائیے گا ویل گائز دو ہزار دو میں بننے والی اس فلم پر تقریبا ٹو پنٹ فائیو ملین کا بجٹ آیا اور اس نے اس بجٹ کے اگیسٹ ایٹ پنٹ سیون ملین کا بوکس آفیس کلیکشن اکٹھا کیا سو ایٹ یز ون اف دی بیسٹ اسٹوریکل ڈراما فلم ان دا ہسٹری آف روشیا آپ اس کو کہہ سکتی ہیں سو گائز یہاں پہ رشن آرک کا کمپلیٹ ریویو اور فیکٹس کمپلیٹ ہو جاتا ہے ہاں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھا لگا تو گائز چینل کو لائک سبسکرائب کر دیجئے اور بن جائے ہماری فیملی کا حصہ تاکہ لیٹسٹ اور اور اولڈ جتنی بھی موویز ہے بولی ووڈ سے ہالی ووڈ سے یا کسی بھی کنٹری کا سینما ہو اس کے ریویوز اور فیکٹس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں ہائے فیملی سال دوزار دو میں رشین ایک مووی آئی تھی رشین آرک کے نام سے میں نے یہ مووی پرسنلی دیکھی اور اس فل مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سو میرے ساتھ بنے رہیے گائز اب سبی کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل سو آئی وی نیٹورک میں آج ہم آپ کے ساتھ فل مووی کا ریویو اور فیکٹس شیئر کرنے جا رہے ہیں اور اس مووی کا نام ہے رشین آرک دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے رشین آرک کی کاسٹ کی اس کے ساتھ اس کے بجٹ بوکس آف اس کلیکشن پہ ہم بات کریں گے اس کے ساتھ فلم کے سائن اوپسس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس کو سیمپلی فلم کا پلوٹ یہ سٹوری لائن اب بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ دوستو ہم بات کریں گے فلم کی سنمیٹو گرافی ٹریکٹر پروڈیسرز اور اس کے جتنے بھی سبی فیکٹس ہیں ان کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دن فلم کی ریٹنگ اور ریلیس ٹیٹ کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو دوستو اگر ہم بات کریں تو رشین آرک سال دو ہزار دو کی ایک اسٹوریکل ڈراما فلم ہے اور اس کو جو ہے ٹریکٹ کیا لیکسینڈر سوکروب نے فلم کی اگر ہم پلوٹ کی بات کریں تو فلم کی کہانی اب فرنچ اشارفیہ کے گرد گھومتی ہے جو کہ رشیہ میں اپنی زندگی جو گزار چکے ہوتے اس کے حوالے سے کافی بدنام ہیں نیٹوریس اشارفیہ ہوتا ہے اور وہ رشیہ میں جاتے ہیں اور رشیہ کے ہرمیٹیج میوزیم میں وہ دو سو سال سے جتنے بھی حظیم پرانے شخصیات ہیں ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں یہ ہے فلم کا پلوٹ دوستو اگر ہم بات کرے تو الیکسینڈر سوکروب نے اس فلم کو ڈریکٹ کیا یہ سال دو ہزار دو میں ریلیز ہوا فلم کی خاص بات ہے کہ یہ فلم نہ صرف رشیہ میں ریلیز ہوا بلکہ اس کو کینس فلم فیسٹیویل میں بھی چنا گیا اور اس کو جرمنی میں بھی ریلیز کیا گیا اگر ہم بات کریں دوستو تو اس کی لکھاری ایناٹولی میکی فورو اور انڈری ڈرے ایبن اور اس کے ساتھ لیکسینڈر سوکروب نے کی تو فلم کی لکھاری کے بعد اگر ہم بات کریں اس کے پروڈیوسرز کی تو اس میں شامل ہیں انڈری ڈرے ایبن جیمز مورر اور کریسٹن سٹوریر کاسٹ فلم کی دیکھیں تو کاسٹ میں شامل ہیں اس فلم کی الیکسینڈر سکروب جنہوں نے اس فلم کو ڈریکٹ بھی کیا ہے وہ اس کی لیڈنگ کاسٹ میں بھی شامل ہیں جبکہ دیگر کاسٹ میمبرز میں سرجے ڈریٹن ماریا کیزنیٹ سوہ مارکیسم سرجے یوگ اور اینا ایلک سیکھینہ اور ولادی میر بیرانوف شامل ہیں فلم کی سنمیٹو گرافی مجھے گائز بہت پسند آئی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فلم دوزار دو میں ریلیز ہوئی اور اس ٹائم کی سنمیٹو گرافی کو اگر آج کل کی موویز سے کمپیر کیا جائے تو بہت زیادہ ٹاپ کلاس کی سنمیٹو گرافی ملتی ہے آج کل کی موویز میں کیونکہ یہ ون اف تی بیسٹ ایرا ہے موویز کا اس کے باوجود دوزار دو میں ریلیز ہونے والی اس مووی کی سنمیٹو گرافی کو اگر کمپیر کیا جائے آج کی موویز سے تو آؤٹسٹینڈنگ زیادہ فرق نہیں دکھا مجھے اور آویسلی ٹل مین بٹنر نے اس فلم کی سنمیٹو گرافی تیار کی جنہوں نے آویسلی بہت سارا ورک کیا ہوگا فلم کے میوزک کو سرجی یاوٹھوش نیکو نے تیار کیا جبکہ اس فلم کو سویلا پکچرز کے بینر تلے بنایا گیا دوزار دو میں اور فلم کو ویل سپرنگ میڈیا کی طرف سے ڈسٹریبیوٹ کیا گیا اس کی ریلیز ٹیٹ کی بات کرے تو دوستو فلم کو بائیس میں دوہزار دو کو کیننس فلم فیسٹیول میں ریلیز کیا گیا اس کے بعد فلم کو انیس اپریل دوہزار تین کو ریشیا میں ریشن لینگوج میں ریلیز کیا گیا جبکہ فرسٹ میں یعنی کہ ایک میں دوہزار تین فلم کو جرمنی میں بھی ریلیز کیا گیا تو دوستو آپ بات کرتے ہیں ریشن آگ کی ریٹنگ کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئی ایم ڈی بی کی آئی ایم ڈی بی نے فلم کو تقریباً سیون ٹویٹ ٹو کا سکور دیا اوٹ آف ٹین بہت شاندار ریٹنگ نکل کر آتا ہے اس کے بعد ایٹی نائن پرسنٹ لائک سکور ہے فلم کا روٹن ٹو میٹ اس پر جبکہ ایم آزون یوکے نے فور پوینٹ فور سٹارز دی ہے اوٹ آف فائیو دو ریشن آرک اور یوکن امیجن ہو گوڈ ایس ایٹ بجٹ اور ووکس آفیس کلیکشن کے بارے میں بات کریں گے لیکن اگر آپ کو گائز پتا ہے کہ ریشن آرک کا بجٹ اور ووکس آفیس کلیکشن کتنا تھا کمٹ سیکشن آرک کر کے ہمیں ضرور بتلایا گا دو ہزار دو میں بننے والی اس فلم پر تقریباً ٹو پنٹ فائیو ملین کا بجٹ آیا اور اس نے اس بجٹ کے اگینسٹ اٹ پنٹ سیون ملین کا بوکس آفیس کلیکشن کٹھا کیا یہ بیسٹ ہسٹوریکل ٹراما فلم حسین روشیہ آپ اس کو کہہ سکتی ہیں یہاں پر رشیان آرک کا کمپلیٹ ریویو اور فیکٹس کمپلیٹ ہو جاتا ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھا لگا تو چینل کو لائک سبسکرائب کر دیجئے اور بن چاہیے ہماری فیملی کا حصہ تاکہ لیٹسٹ اور اولڈ جتنی بھی موویز ہے بولی ووڈ سے ہالی ووڈ سے یا کسی بھی کنٹری کا سینما ہو اس کے ریویوز اور فیکٹس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں ہائے فیملی سال دوزار دو میں ریشین ایک مووی آئی تھی ریشین آرک کے نام سے میں نے یہ مووی پرسنلی دیکھی اور اس فل مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سو میرے ساتھ بنے رہیے گائز اب سبھی کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل اس وائی وی نیٹ ورک میں آج ہم آپ کے ساتھ فل مووی کا ریویو اور فیکٹس شیئر کرنے جا رہے ہیں اور اس مووی کا نام ہے ریشین آرک دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریشین آرک کی کاسٹ کی اس کے ساتھ اس کے بجٹ بوکس آف اس کلیکشن پہ ہم بات کریں گے اس کے ساتھ فلم کے سائن اوپسس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس کو سیمپلی فلم کا پلوٹ یہ سٹوری لائن اپ بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ دوستو ہم بات کریں گے فلم کی سنمیٹو گرافی ٹریکٹر پروڈیسرز اور اس کے جتنے بھی سبھی فیکٹس ان کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے فلم کی ریٹنگ اور ریلیس ریٹ کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو دوستو اگر ہم بات کریں تو ریشین آرک سال دو ہزار دو کی ایک ہسٹوریکل ڈراما فلم ہے اور اس کو جو ہے ٹریکٹ کیا ہے الیکسینڈر سوکروو نے فلم کی اگر ہم پلوٹ کی بات کریں تو فلم کی کہانی فرنچ اشرفیہ کے گرد گھومتی ہے جو کہ ریشیا میں اپنی زندگی جو گزار چکے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے کافی بدنام ہیں نیٹوریس اشارفیہ ہوتا ہے اور وہ ریشیا میں جاتے ہیں اور ریشیا کے ہرمیٹیج میوزیم میں وہ دو سو سال سے جتنے بھی حظیم پرانے شخصیات ہیں ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں یہ ہے فلم کا پلوٹ دوستو اگر ہم بات کریں تو الیکسینڈر سوکروو نے اس فلم کو ڈریکٹ کیا یہ سال دو ہزار دو میں ریلیز ہوا فلم کی خاص بات ہے کہ یہ فلم نہ صرف ریشیا میں ریلیز ہوا بلکہ اس کو کینس فلم فیسٹیویل میں بھی چنا گیا اور اس کو جرمنی میں بھی ریلیز کیا گیا اگر ہم بات کریں دوستو تو اس کی لکھاری ایناٹولی میکی فورو اور اینڈری ڈرے ایبن اور اس کے ساتھ لیکسینڈر سوکروو نے کی تو فلم کی لکھاری کے بعد اگر ہم بات کریں اس کے پروڈیوسرز کی تو اس میں شامل ہیں اینڈری ڈرے ایبن جیمز مورر اور کریسٹن سٹوریر کاسٹ فلم کی دیکھیں تو کاسٹ میں شامل ہیں اس فلم کی الیکسینڈر سوکروو جنہوں نے اس فلم کو ڈریکٹ بھی کیا ہے وہ اس کی لیڈنگ کاسٹ میں بھی شامل ہیں جبکہ دیگر کاسٹ میمبرز میں سرجے ڈریٹن ماریا کیزنیٹ سوہ مارکیسم سرجے یوگ اور اینا ایلک سیکھینہ اور ولادی میر بیرانوو شامل ہیں فلم کی سنمیٹو گرافی مجھے گائز بہت پسند آئی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فلم دوہزار دو میں ریلیز ہوئی اور اس ٹائم کی سنمیٹو گرافی کو اگر آج کال کی موویز سے کمپیر کیا جائے تو بہت زیادہ ٹاپ کلاس کی سنمیٹو گرافی ملتی ہے آج کال کی موویز میں کیونکہ یہ ون اف تی بیسٹ ایرہ ہے موویز کا اس کے باوجود دوہزار دو میں ریلیز ہونے والی اس مووی کی سنمیٹو گرافی کو اگر کمپیر کیا جائے آج کی موویز سے تو آؤٹسٹینڈنگ زیادہ فرق نہیں دکھا مجھے اور آویسلی ٹل مین بٹنر نے اس فلم کی سنمیٹو گرافی تیار کی جنہوں نے آویسلی بہت سارا ورک کیا ہوگا فلم کے میوزک کو سرجی یاب ٹوش نیکو نے تیار کیا جبکہ اس فلم کو سویلا پکچرز کے بینر تلے بنایا گیا دوہزار دو میں اور فلم کو ویل سپرنگ میڈیا کی طرف سے ڈسٹریبیوٹ کیا گیا اس کی ریلیز ٹیٹ کی بات کرے تو دوستو فلم کو بائیس میں دوہزار دو کو کیننس فلم فیسٹیول میں ریلیز کیا گیا اس کے بعد فلم کو انیس اپریل دوہزار تین کو رشیا میں رشین لینگوج میں ریلیز کیا گیا جبکہ فرسٹ میں یعنی کہ ایک میں دوہزار تین کو فلم کو جرمنی میں بھی ریلیز کیا گیا تو دوستو آپ بات کرتے ہیں رشین آگ کی ریٹنگ کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئی ایم ڈی بی کی آئی ایم ڈی بی نے فلم کو تقریباً سیون پیٹ ٹو کا سکور دیا آؤٹ آف ٹین بہت شاندار ریٹنگ نکل کر آتا ہے اس کے بعد ایٹی نائن پرسینٹ لائک سکور ہے فلم کا روٹن ٹو میٹرز بھل جبکہ ایم آزون یوکے نے فور پوینٹ فور سٹارز دیا آؤٹ آف فائیو رشین آرگ بجٹ اور ووکس آفیس کلیکشن کے بارے میں بات کریں گے ہم لیکن اگر آپ کو گائز پتا ہے کہ رشین آرگ کا بجٹ اور ووکس آفیس کلیکشن کتنا تھا تو کومیٹ سیکشن اوپن ہے کومیٹ کر کے ہمیں ضرور بتلائیے گا بیل گائز دو ہزار دو میں بننے والی اس فلم پر تقریباً ٹو پنٹ فائیو ملین کا بجٹ آیا اور اس نے اس بجٹ کے اگنسٹ ایٹ پنٹ سیون ملین کا بوکس آفیس کلیکشن اکٹھا گیا سو ایٹ اس ون اف دی بیسٹ اسٹوریکل ڈراما فلم ان دا ہسٹری آف رشیا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سو گائز یہاں پہ رشین آرگ کا کمپلیٹ ریویو اور فیکٹس کمپلیٹ ہو جاتا ہے ایہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھا لگا تو گائز چینل کو لائک سبسکرائب کر دیجئے اور بن چاہیے ہماری فیملی کا حصہ تاکہ لیٹسٹ اور جتنی بھی موویز ہے بولی ووڈ سے ہالی ووڈ سے یا کسی بھی کنٹری کا سینما ہو اس کے ریویوز اور فیکٹس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں ہائے فیملی سال دوزار دو میں ریشین ایک مووی آئی تھی ریشین آرک کے نام سے میں نے یہ مووی پرسنلی دیکھی اور اس فل مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سو میرے ساتھ بنے رہیے گائز آپ سبھی کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل سوائی وی نیٹ ورک میں آج ہم آپ کے ساتھ فل مووی کا ریویو اور فیکٹس شیئر کرنے جا رہے ہیں اور اس مووی کا نام ہے ریشین آرک دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریشین آرک کی کاسٹ کی اس کے ساتھ اس کے بجٹ بوکس آف اس کلیکشن پہ ہم بات کریں گے اس کے ساتھ فلم کے سائن اوپس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس کو سیمپلی فلم کا پلوٹ یہ سٹوری لائن اب بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ دوستو ہم بات کریں گے فلم کی سنمیٹو گرافی ٹریکٹر پروڈیسرز اور اس کے جتنے بھی سب افیکٹس ہیں ان کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے فلم کی ریٹنگ اور ریلیس ریٹ کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو دوستو اگر ہم بات کریں تو رشیہ نارک سال دو ہزار دو کی ایک اس کو جو ہے الیکس سوکرو نے فلم کی اگر ہم پلوٹ کی بات کریں تو فلم نام ہے نیٹوریس اشارفیہ ہوتا ہے اور وہ رشیہ میں جاتے ہیں اور رشیہ کے ہرمیٹیج میوزیم میں وہ دو سو سال سے جتنے بھی حظیم پرانے شخصیات ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں یہ ہے فلم کا پلوٹ دوستو اگر ہم بات کریں تو الیکسانڈر سوکرو نے اس فلم کو چنا گیا اور اس کو جرمنی میں بھی ریلیس کیا گیا اگر ہم بات کریں دوستو تو اس کی لکھاری اناٹولی میکی فورو اور انڈری ڈری ایبن اور اس کے ساتھ الیکسانڈر سوکرو نے کی تو فلم کی لکھاری کے بعد اگر ہم بات کریں اس کے پروڈیوسرز کی تو اس شامل ہیں اینڈری ایبن جیمز مورر اور کریسٹن سٹوریر کاسٹ فلم کی دیکھیں تو کاسٹ میں شامل ہیں اس فلم کی الیکسانڈر سوکرو جنہوں نے اس فلم کو ڈریکٹ بھی کیا ہے وہ اس کی لیڈنگ کاسٹ میں بھی شامل ہے جب کے دیگر کاسٹ میمبر میں سرجے دریٹن ماریا کیز نیٹ سوہ مارکی سم سرجے یو اور اینا ایلک سیک ہینا اور ولادی میر بیرانوف شامل ہیں فلم کی سنمیٹو گرافی مجھے گائز بہت پسند آئی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فلم 2002 میں ریلیز ہوئی اور اس ٹائم کی سنمیٹو گرافی کو اگر آج کل کی موویز سے کمپیر کیا جائے تو بہت زیادہ ٹاپ کلاس کی سنمیٹو گرافی ملتی ہے آج کل کی موویز میں کیونکہ یہ ایرہ ہے اس کے باوجود 2002 میں ریلیز ہونے والی اس مووی کی سنمیٹو گرافی کو کمپیر کیا جائے آج کی موویز سے تو بہت سارا ورک کیا ہوگا فلم کے میوز کو سرجی یاب ٹوش نیکو نے تیار کیا جبکہ اس فلم کو سویلا پکچرز کے بینر تلے بنایا گیا 2002 میں اور فلم کو ویل سپرنگ میڈیا کی طرف سے ڈسٹریبیوٹ کیا گیا اس کی ریلیز ٹیٹ کی بات کرے تو دوستو فلم کو 22 میں 2002 کو کیننز فلم فیسٹیول میں ریلیز کیا گیا اس کے بعد فلم کو 19 اپریل 2003 کو رشیا میں رشین لینگوج میں ریلیز کیا گیا جبکہ فرسٹ میں یعنی کہ ایک میں 2003 کو فلم جرمنی میں بھی ریلیز کیا گیا تو دوستو آپ بات کرتے ہیں رشین آگ کی ریٹنگ کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئی ایم ڈی بی کی آئی ایم ڈی بی نے فلم کو تقریبا 7 2 کا سکور دیا آؤٹ آف 10 بہت شاندار ریٹنگ نکل کر آتا ہے اس کے بعد 89% لائک سکور ہے فلم کا روٹن ٹو میٹر بھل جبکہ ایمانزون یوکے نے 4.4 سٹارز دی آؤٹ آئی رشین آرک اور بجٹ اور ووکس آف اس کلیکشن کے بارے میں بات کریں گے لیکن اگر آپ پتہ ہے رشین آرک کا بجٹ اور ووکس آف اس کلیکشن کتنا تھا تو کمیٹ سیکشن آئی کمیٹ کر کے ہمیں ضرور بدلائیے گا دو ہزار دو میں بننے والی اس فلم پر تقریبا 2.5 ملین کا بجٹ آیا اور اس نے اس بجٹ کے اگنس 8.7 ملین کا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا سو ایٹ ایس ون اف دی بیس اس ٹرام فلم ان دا ہس ٹری آف رشیا آپ اس کو کہہ سکتی ہیں سو گائز یہاں پہ رشی آگ کا کمپلیٹ ریویو اور فیکٹس کمپلیٹ ہو جاتا ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھا لگا تو چینل کو لائک سبسکرائب کر دیجئے اور بن جائیے ہماری فیملی کا حصہ تاکہ لیٹس اور جتنی بھی ایک مووی آئی تھی رشی نارک کے نام سے میں نے یہ مووی پرسنلی دیکھی اور اس فل مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سو میرے ساتھ بنے رہیے گائز آپ سبی کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل ایس وائی وی نیٹ ساتھ اس کے بجٹ بوکس آف اس کلیکشن پہ ہم بات کریں گے اس کے ساتھ فلم کے سائن اوپس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس کو سیمپلی فلم کا پلوٹ یہ سٹوری لائن اب بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ دوستو ہم بات کریں گے فلم کی سنمیٹو گرافی ٹریکٹر پروڈیسرز اور اس کے جتنے بھی سب افیکٹ سے ان کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے فلم کی ریٹنگ اور ریلیس ریٹ کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو دوستو اگر ہم بات کریں تو رشی نارک سال دو ہزار دو کی ایک اسٹوریکل ڈراما فلم ہے اور اس کو جو ہے ٹریکٹ کیا الیکسینڈر سوکروو نے فلم کی اگر ہم پلوٹ کی بات کریں تو فلم کی کہانی فرنچ اشارفیہ کے گرد گھومتی ہے جو کہ رشیہ میں اپنی زندگی جو گزار چکے ہوتے اس کے حوالے سے کافی بدنام ہے نیٹوریس اشارفیہ ہوتا ہے اور وہ رشیہ میں جاتے ہیں اور رشیہ کے ہرمیٹیج میوزیم میں وہ دو سو سال سے جتنے بھی حظیم پرانے شخصیات ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں یہ ہے فلم کا پلوٹ دوستو اگر ہم بات کریں تو الیکسینڈر سوکروو نے اس فلم کو ڈریکٹ کیا یہ سال دو دو میں کیا گیا اگر ہم بات کریں دوستو تو اس کی لکھاری اناٹولی میکی فورو اور انڈری ڈرے ایبن اور اس کے ساتھ لیکسینڈر سوکروو نے کی تو فلم کی لکھاری کے بعد اگر ہم بات کریں اس کے پروڈیوسر کی تو اس میں شامل ہیں انڈری ڈرے ایبن جیمز مورر اور فلم کی الیکسینڈر سوکروو جنہوں نے اس فلم کو ڈریکٹ بھی کیا ہے وہ اس کی لیڈنگ کاسٹ میں بھی شامل ہیں جبکہ دیگر کاسٹ میمبر میں سرجے ڈریٹن ماریا کیز نیٹ سوہ مارکیسم سرجے یوگ اور اینا ایلکس سیک ہینا اور ولادی میر بیرانوو شامل ہیں فلم کی سنمیٹوگرافی مجھے بہت پسند آئی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فلم 2002 میں ریلیز ہوئی اور اس ٹائم کی سنمیٹوگرافی کو اگر آج کل کی موویز سے کمپیر کیا جائے تو بہت زیادہ ٹاپ کلاس کی سنمیٹوگرافی ملتی آج کل کی موویز میں کیونکہ سٹینڈنگ زیادہ فرق نہیں دکھا مجھے اور آویسلی ٹیل مین بٹنر نے اس فلم کی سنمیٹوگرافی تیار کی جنہوں نے آویسلی بہت سارا ورک کیا ہوگا فلم کے میوز کو سرجی یاو ٹوش نیکو نے تیار کیا جب کہ اس فلم کو سویلا پکچرز کے بینر تلے بنایا گیا دوہزار دو میں اور فلم کو ویل سپرنگ میڈیا کی طرف سے ڈسٹریبیوٹ کیا گیا اس کی ریلیس ٹیٹ کی بات کرے تو دوستو فلم کو بائیس میں دوہزار دو کو کیننس فلم فیسٹیول میں ریلیس کیا گیا اس کے بعد فلم کو انیس اپریل دوہزار تین کو ریلیس کیا گیا جبکہ فرسٹ میں یعنی کہ ایک میں دوہزار تین کو فلم کو جرمنی میں بھی ریلیس کیا گیا تو دوستو آپ بات کرتے ہیں ریلیس آگ کی ریٹنگ کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئی ایم ڈی بی کی آئی ایم ڈی بی نے فلم کو تقریبا سیون پیٹ ٹو کا سکور دیا آؤٹ آف ٹین بہت شاندار ریٹنگ نکل کر آتا ہے اس کے بعد ایٹی نائن پرسینٹ لائک سکور ہے فلم کا روٹن ٹو میٹ اس پر جب کہ ایمازون یوکے نے فور پیٹ فور سٹار دیا آؤٹ آف فائیو رشیان آرگ آرگ آگر لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ رشیان آرگ کا بجٹ اور بوکس آف آف کلیکشن کتنا تھا کومیٹ سکشن آؤپن ہے کومیٹ کر کے ہمیں ضرور بتلائیے گا دو ہزار دو میں بننے والی اس فلم پر تقریبا ٹو پنٹ فائیو ملین کا بجٹ آیا اور اس نے اس بجٹ کے اگنس ایٹ پر سیون ملین کا بوکس آف کلیکشن اکٹھا کیا سو ایٹ 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 آف روشیہ آپ اس کو کہہ سکتی ہیں سو گائز یہاں پر رشیان آگ کا کمپلیٹ ریویو اور فیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھا لگا تو چینل کو لائک سبسکرائب کر دیجئے اور بن چاہیے ہماری فیملی کا حصہ تاکہ لیٹ ایٹ اور جتنی بھی موویز بولی وڈ سے ہولی وڈ سے یا کسی بھی کنٹری کا سینما ہو اس کے ریویوز اور فیکٹ کو موویز ریویو اور فیکٹ کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سو میرے ساتھ بنے رہیے گائز آپ سبھی کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل ایس وائی وی نیٹ ورک میں آج ہم آپ کے ساتھ فل موویز کا ریویو اور فیکٹ شیئر کرنے جارہے اور اس کریں جس کو سیمپلی فلم کا پلوٹ یہ سٹوری لائن اب بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ دوستو ہم بات کریں گے فلم کی سنیمیٹو گرافی ٹریکٹر پروڈیسرز اور اس کے جتنے بھی سب ایفیکٹ سے ان کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے فلم کی ریٹنگ اور ریلیس ٹیٹ کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو دوستو اگر ہم بات کریں تو ریشی نارک سال دو ہزار دو کی ایک ہسٹوریکل ڈراما فلم ہے اور اس کو جو ہے ٹریکٹ کیا الیکسینڈر سوکروو نے فلم کی اگر ہم پلوٹ کی بات کریں تو فلم کی کہانی فرنچ اشارفیہ کے گرد گھومتی ہے جو کہ رشیہ میں اپنی زندگی جو گزار چکے ہوتے اس کے حوالے سے کافی بدنام ہے نیٹوریس اشارفیہ ہوتا ہے اور وہ رشیہ میں جاتے ہیں اور رشیہ کے ہرمیٹیج میوزیم میں وہ دو سو سال سے جتنے بھی حظیم پرانے شخصیات ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں یہ ہے فلم کا پلوٹ دوستو اگر ہم بات کرے تو الیکسینڈر سوکروو نے اس فلم کو ڈریکٹ کیا یہ سال دوزار دو میں ریلیز ہوا فلم کی خاص بات ہے کہ یہ فلم نہ صرف رشیہ میں ریلیز ہوا بلکہ اس کو کینس فلم فیسٹیویل میں بھی چنا گیا اور اس کو جرمنی میں بھی ریلیز کیا گیا اگر ہم بات کریں دوستو تو اس کی لکھاری اینا ٹولی میکی فورو اور انڈری ڈرے ایبن اور اس کے ساتھ لیکسینڈر سوکروو نے کی تو فلم کی لکھاری کے بعد اگر ہم بات کریں اس کے پروڈیوسرز کی تو اس میں شامل ہیں اینڈری ایبن جیمز مورر اور کریسٹن سٹوریر کاسٹ فلم کی دیکھیں تو کاسٹ میں شامل ہے اس فلم کی الیکسینڈر سوکروو جنہوں نے اس فلم کو ڈریکٹ بھی کیا ہے وہ اس کی لیڈنگ کاسٹ میں بھی شامل ہے جب کے دیگر کاسٹ میمبر میں سرجے ڈریٹن ماریا کیز نیٹ سوہ مارکی سم سرجے یوگ اور اینا ایلک سیک ہینا اور ولادی میر بیرانوو شامل ہیں فلم کی سلمیٹو گرافی مجھے گائز بہت پسند آئی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فلم دوزار دو میں ریلیز ہوئی اور اس ٹائم کی سلمیٹو گرافی کو اگر آج کل کی موویز سے کمپیر کیا جائے تو بہت زیادہ ٹاپ کلاس کی سلمیٹو گرافی ملتی ہے آج کل کی موویز میں کیونکہ یہ ون آف تی بیسٹ ایرہ ہے موویز کا اس کے باوجود دوزار دو میں ریلیز ہونے والے اس مووی کی سلمیٹو گرافی کو اگر کمپیر کیا جائے آج کی موویز سے تو آٹسٹینڈنگ زیادہ فرق نہیں دکھا مجھے اور آویسلی ٹیل مین بٹنر نے اس فلم کی سلمیٹو گرافی تیار کی جنہوں نے آویسلی بہت سارا ورک کیا ہوگا فلم کے میوزک کو سرجی یاوٹوش نیکو نے تیار کیا جبکہ اس فلم کو سویلا پکچرز کے بینر تلے بنایا گیا دوزار دو میں اور فلم کو ویل سپرنگ میڈیا کی طرف سے ڈسٹریبیوٹ کیا گیا اس کی ریلیس ٹیٹ کی بات کرے تو دوستو فلم کو بائیس میں دوہزار دو کو کیننس فلم فیسٹیول میں ریلیس کیا گیا اس کے بعد فلم کو انیس اپریل دوہزار تین کو رشیا میں رشین لینگوج میں ریلیس کیا گیا جبکہ فرسٹ میں یعنی کہ ایک میں دوہزار تین کو فلم کو جرمنی میں بھی ریلیس کیا گیا تو دوستو آپ بات کرتے ہیں رشن آگ کی ریٹنگ کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئی ایم ڈی بی کی آئی ایم ڈی بی نے فلم کو تقریباً سیون پیٹ ٹو کا سکور دیا آؤٹ آف ٹین بہت شاندار ریٹنگ نکل کر آتا ہے اس کے بعد ایٹی نائن پرسینٹ لائک سکور ہے فلم کا روٹن ٹو میٹ اس پر جبکہ ایمازون یوکے نے فور پینٹ فور سٹار دیا آؤٹ آف فائیو رشن آرگ ویوکن امیجن بجٹ اور ووکس آفیس کلیکشن کے بارے میں بات کریں گے لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ رشن آرگ کا بجٹ اور ووکس آفیس کلیکشن کتنا تھا تو کومٹ سیکشن اوپن ہے کومٹ کر کے ہمیں ضرور بتلائیے گا دو ہزار دو میں بننے والی اس فلم پر تقریباً ٹو پینٹ فائیو ملین کا بجٹ آیا اور اس نے اس بجٹ کے اگیسٹ ایٹ پینٹ سیون ملین کا بوکس آفیس کلیکشن اکٹھا گیا سو ایٹ اس ون اف تیبیسٹ اسٹوریکل ٹراما فلم ان دا ہسٹری آف روشیا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سو گائز یہاں پہ رشن آرگ کا کمپلیٹ ریویو اور فیکٹس کمپلیٹ ہو جاتا ہے ایوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھا لگا تو گائز چینل کو لائک سبسکرائب کر دیچئے اور بن چاہیے ہماری فیملی کا حصہ تاکہ لیٹسٹ اور اولڈ جتنی بھی موویز ہے بولی وڈ سے ہولی وڈ سے یا کسی بھی کنٹری کا سینما ہو اس کے ریویوز اور فیکٹس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں ہائے فیملی سال دوزار دو میں رشن ایک مووی آئی تھی رشن آرگ کے نام سے میں نے یہ مووی پرسنلی دیکھی اور اس فل مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سو میرے ساتھ بنے رہیے گائز آپ سبی کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل ایس وائی وی نیٹورک میں آج ہم آپ کے ساتھ فل مووی کا ریویو اور فیکٹس شیئر کرنے جا رہے ہیں اور اس مووی کا نام ہے رشن آرگ دوستو اس وڈیو میں ہم بات کریں گے رشن آرگ کی کاسٹ کی اس کے ساتھ اس کے بجٹ بوکس آف اس کلیکشن پہ ہم بات کریں گے اس کے ساتھ فلم کے سائن آفز اس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس کو سیمپلی فلم کا اپلوٹ یہ سٹوری لائن اپ بھی کہتی ہے اس کے ساتھ دوستو ہم بات کریں گے فلم کی سنمیٹو گرافی ٹریکٹر پروڈیسرز اور اس کے جتنے بھی سب ایفیکٹس ہیں ان کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے فلم کی ریٹنگ اور ریلیز ریٹ کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو دوستو اگر ہم بات کریں تو رشیہ نارک سال دو ہزار دو کی ایک ہسٹوریکل ڈراما فلم ہے اور اس کو جو ہے ٹریکٹ کیا ہے الیکسینڈر سوکروب نے فلم کی اگر ہم پلوٹ کی بات کریں تو فلم کی کہانی اب فرنچ اشارفیہ کے گرد گھومتی ہے جو کہ رشیہ میں اپنی زندگی جو گزار چکے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے کافی بدنام ہے نیٹوریس اشارفیہ ہوتا ہے اور وہ رشیہ میں جاتے ہیں اور رشیہ کے ہرمیٹیج میوزیم میں وہ دو سو سال سے جتنے بھی حظیم پرانے شخصیات ہیں ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں یہ ہے فلم کا پلوٹ دوستو اگر ہم بات کریں تو الیکسینڈر سوکروب نے اس فلم کو ڈریکٹ کیا یہ سال دو ہزار دو میں ریلیز ہوا فلم کی خاص بات ہے کہ یہ فلم نہ صرف رشیہ میں ریلیز ہوا بلکہ اس کو کینس فلم فیسٹیویل میں بھی چنا گیا اور اس کو جرمنی میں بھی ریلیز کیا گیا اگر ہم بات کریں دوستو تو اس کی لکھاری ایناٹولی میکی فورو اور انڈری ڈرے ایبن اور اس کے ساتھ الیکسینڈر سوکروب نے کی تو فلم کی لکھاری کے بعد اگر ہم بات کریں اس کے پروڈیوسرز کی تو اس میں شامل ہیں انڈری ڈرے ایبن جیمز مورر اور کریسٹن سٹوریر کاسٹ فلم کی دیکھیں تو کاسٹ میں شامل ہیں اس فلم کی الیکسینڈر سوکروب جنہوں نے اس فلم کو ڈریکٹ بھی کیا ہے وہ اس کی لیڈنگ کاسٹ میں بھی شامل ہیں جبکہ دیگر کاسٹ میمبرز میں سرجے ڈریٹن ماریا کیزنیٹ سوہ مارکیسم سرجے یوگ اور اینا ایلک سیکھینہ اور ولادی میر بیرانوف شامل ہیں فلم کی سنمیٹوگرافی مجھے گائز بہت پسند آئی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فلم 2002 میں ریلیز ہوئی اور اس ٹائم کی سنمیٹوگرافی کو اگر آج کل کی موویز سے کمپیر کیا جائے تو بہت زیادہ ٹاپ کلاس کی سنمیٹوگرافی ملتی ہے آج کل کی موویز میں کیونکہ یہ موویز کا اس کے باوجود 2002 میں ریلیز ہونے والے اس مووی کی سنمیٹوگرافی کو اگر کمپیر کیا جائے آج کی موویز سے تو آٹسٹینڈنگ زیادہ فرق نہیں دکھا مجھے اور آویسلی ٹل مین بٹنر نے اس فلم کی سنمیٹوگرافی تیار کی جنہوں نے آویسلی بہت سارا ورک کیا ہوگا فلم کے میوزک کو سرجی یاو ٹھوش نیکو نے تیار کیا جبکہ اس فلم کو سویلا پکچرز کے بینر تلے بنایا گیا 2002 میں اور فلم کو ویل سپرنگ میڈیا کی طرف سے ڈسٹریبیوٹ کیا گیا اس کی ریلیز ٹیٹ کی بات کرے تو دوستو فلم کو بائیس میں 2002 کو کیننس فلم فیسٹیول میں ریلیز کیا گیا اس کے بعد فلم کو انیس اپریل 2003 کو رشیا میں رشین لینگوج میں ریلیز کیا گیا جبکہ فرسٹ میں یعنی کہ ایک میں 2003 کو فلم کو جرمنی میں بھی ریلیز کیا گیا تو دوستو آپ بات کرتے ہیں رشین آگ کی ریٹنگ کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئی ایم ڈی بی کی آئی ایم ڈی بی نے فلم کو تقریبا سیون پیٹ ٹو کا سکور دیا اوٹ آف ٹین بہت شاندار ریٹنگ نکل کر آتا ہے اس کے بعد 89% لائک سکور ہے فلم کا روٹن ٹو میٹ اس پر جبکہ ایم ازون یوکی نے 4.4 سٹارز دی ایونٹ آف 5 رشین آرگ اور آپ امیجن ہو گوڈ اس بجٹ اور ووکس آف اس کلیکشن کے بارے میں بات کریں گے ہم لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ رشین آرگ کا بجٹ اور ووکس آف اس کلیکشن کتنا تھا تو کومیٹ سیکشن آوپن ہے کومیٹ کر کے ہمیں ضرور بتلائیے گا ویل گائز دو ہزار دو میں بننے والی اس فلم پر تقریبا 2.5 ملین کا بجٹ آیا اور اس نے اس بجٹ کے اگنسٹ 8.7 ملین کا بوکس آف اس کلیکشن اکٹھا کیا سو ایٹ اس بیسٹ کمپلیٹ ہو جاتا آئے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھا لگا تو چینل کو لائک سبسکرائب کر لیجئے اور بن چاہیے ہماری فیملی کا حصہ تاکہ جتنی بھی موویز بولی ووڈ سے ہولی ووڈ سے یا کسی بھی کنٹری کا سینما ہو اس کے ریویوز اور فیکٹس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں ہائے فیملی سال دو ازار دو میں ریشین ایک مووی آئی تھی ریشین آرک کے نام سے میں نے یہ مووی پرسنلی دیکھی اور اس فل مووی کے ریویو اور فیکٹس کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سو میرے مووی کا نام ہے ریشین آرک دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریشین آرک کی کاسٹ کی اس کے ساتھ اس کے بجٹ بوکس آف اس کلیکشن پہ ہم بات کریں گے اس کے ساتھ فلم کے سائن اوپس اس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس کو سیمپلی فلم کا پلوٹ یہ سٹوری لائن اپ بھی کہتی ہیں اس کے ساتھ دوستو ہم بات کریں گے فلم کی سنمیٹو گرافی ٹریکٹر پروڈیسرز اور اس کے جتنے بھی سب افیکٹ سے ان کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو دوستو اگر ہم بات کریں تو ریشین نارک سال دو ہزار دو کی ایک اسٹوریکل ڈراما فلم ہے اور اس کو جو ہے ٹریکٹ کیا الیکسینڈر سوکروو نے فلم کی اگر ہم پلوٹ کی بات کریں تو فلم کی کہانی اب فرنچ اشارفیہ کے گرد گھومتی ہے جو کہ رشیہ میں اپنی زندگی جو گزار چکے ہوتے اس کے حوالے سے کافی بدنام ہے نیٹوریس اشارفیہ ہوتا ہے اور وہ رشیہ میں جاتے ہیں اور رشیہ کے ہرمیٹیج میوزیم میں وہ دو سو سال سے جتنے بھی حظیم پرانے شخصیات ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں یہ ہے فلم کا پلوٹ دوستو اگر ہم بات کرے تو الیکسینڈر سوکروو نے اس فلم کو ڈریکٹ کیا یہ سال دوزار دو میں ریلیز ہوا فلم کی خاص بات ہے کہ یہ فلم نہ صرف رشیہ میں ریلیز ہوا بلکہ اس کو کینس فلم فیسٹیویل میں بھی چنا گیا اور اس کو جرمنی میں بھی ریلیز کیا گیا اگر ہم بات کریں دوستو بات کریں اس کے پروڈیوسر کی تو اس میں شامل ہیں اینڈری ایبن جیمز مورر اور کریسٹن سٹوریر کاسٹ فلم کی دیکھیں تو کاسٹ میں شامل ہیں اس فلم کی الیکسانڈر سکروف جنہوں نے اس فلم کو ڈریکٹ بھی کیا ہے وہ اس کی لیڈنگ کاسٹ میں بھی شامل ہے جبکہ دیگر کاسٹ میمبر میں سرجے ڈریٹن ماریا کیز نیٹ سوہ مارکی سم سرجے یوو اور اینا ایلک سیک ہینا اور ولادی میر بیرانوو شامل ہیں فلم کی سنیمیٹو گرافی مجھے گائز بہت پسند آئی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فلم دوزار دو میں ریلیز ہوئی اور اس ٹائم کی سنیمیٹو گرافی کو اگر آج کل کی موویز سے کمپیر کیا جائے تو بہت زیادہ ٹاپ کلاس کی سنیمیٹو گرافی ملتی ہے آج کل کی موویز میں کیونکہ یہ ایک 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 ایرہ ہے موویز کا اس کے باوجود دوزار دو میں ریلیز ہونے والے اس مووی کی سنیمیٹو گرافی کو تیار کی جنہوں نے بہت سارا ورک کیا ہوگا فلم کے میوز کو سرجی یاو ٹوش نیکو نے تیار کیا جبکہ اس فلم کو سویلا پکچرز کے بینر تلے بنایا گیا دوزار دو میں اور فلم کو ویل سپرنگ میڈیا کی طرف سے ڈسٹریبیوٹ کیا گیا اس کی ریلیز سٹیٹ کی بات کرے تو دوستو فلم کو بائیس میں دو ہزار دو کو کیننس فلم فیسٹیول میں ریلیز کیا گیا اس کے بعد فلم کو انیس اپریل دو ہزار تین کو رشیا میں ریشن لینگوج میں ریلیز کیا گیا جبکہ فرسٹ میں یعنی کہ ایک میں دو ہزار تین کو فلم کو جرمنی میں بھی ریلیز کیا گیا تو دوستو آپ بات کرتے ہیں رشیان آگ کی ریٹنگ کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئی ایم ڈی بی کی آئی ایم ڈی بی نے فلم کو تقریبا سیون پیٹ ٹو کا سکور دیا آؤٹ آف ٹین بہت شاندار ریٹنگ بجٹ اور بوکس آف اس کلیکشن کے بارے میں بات کریں گے آئی لیکن اگر آپ کو گائز پتا ہے کہ رشیان آگ کا بجٹ اور بوکس آف اس کلیکشن کتنا تھا تو کمیٹ سیکشن آؤپن ہے کمیٹ کر کے ہمیں ضرور بتلائی گا دو ہزار دو میں بننے والی اس فلم کیا سو ایس ون اف بیس اس ٹروری کل ڈراما فلم ان دا ہیس ٹری آف روشیا آپ اس کو کہ سکتی ہیں سو گائز یہاں پہ رشیان آگ کا کمپلیٹ ریویو اور فیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھا لگا تو گائز چینل کو لائک سبسکرائب کر لیجئے اور بن جائیے ہماری فیملی کا حصہ تاکہ لیٹیسٹ اور اولڈ جتنی بھی موویز ہے بولی ووڈ سے ہالی ووڈ سے یا کسی بھی کنٹری کا سینما ہو اس کے ریویوز اور فیکٹ کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں ہائے فیملی سال دو ازار دو میں ریشین ایک مووی آئی تھی ریشین نارک کے نام سے میں نے یہ مووی پرسنلی دیکھی اور اس فل مووی کے ریویو اور فیکٹ کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سو میرے ساتھ بنے رہیے گائز آپ سبھی کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل ایس وائی وی نیٹ ورک میں آج ہم آپ کے ساتھ فل مووی کا ریویو اور فیکٹ شیئر کرنے جا رہے ہیں اور اس مووی کا نام ہے ریشین نارک دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریشین آرک کی کاسٹ کی اس کے ساتھ اس کے بجٹ بوکس آف اس کلیکشن پہ ہم بات کریں گے اس کے ساتھ فلم کے سائن اوپس اس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں جس کو سیمپلی فلم کا پلوٹ یہ سٹوری لائن اپ بھی کہتی ہے اس کے ساتھ دوستو ہم بات کریں گے فلم کی سنمیٹو گرافی ٹریکٹر پروڈیسرز اور اس کے جتنے بھی سب ایفیکٹ سے ان کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے فلم کی ریٹنگ اور ریلیس ریٹ کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو دوستو اگر ہم بات کریں تو رشی نارک سال دو ہزار دو کی ایک اسٹوریکل ڈراما فلم ہے اور اس کو جو ہے ٹریکٹ کیا الیکسینڈر سوکروب نے فلم کی اگر ہم پلوٹ کی بات کریں تو فلم کی کہانی فرنچ اشارفیہ کے گرد گھومتی ہے جو کہ رشیہ میں اپنی زندگی جو گزار چکے ہوتے اس کے حوالے سے کافی بدنام ہے نیٹوریس اشارفیہ ہوتا ہے اور وہ رشیہ میں جاتے ہیں اور رشیہ کے ہرمیٹیج میوزیم میں وہ دو سو سال سے جتنے بھی حظیم پرانے شخصیات ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں یہ ہے فلم کا پلوٹ دوستو اگر ہم بات کرے تو الیکسینڈر سوکروب نے اس فلم کو ڈریکٹ کیا یہ سال دوزار دو میں ریلیز ہوا فلم کی خاص بات ہے کہ یہ فلم نہ صرف رشیہ میں ریلیز ہوا بلکہ اس کو کینس فلم فیسٹیویل میں بھی چنا گیا اور اس کو جرمنی میں بھی ریلیز کیا گیا اگر ہم بات کریں دوستو تو اس کی لکھاری اناٹولی میکی فورو اور انڈری ڈرے ایبن اور اس کے ساتھ الیکسینڈر سکروو نے کی تو فلم کی لکھاری کے بعد اگر ہم بات کریں اس کے پروڈیوسرز کی تو اس میں شامل ہیں اینڈری ایبن جیمز مورر اور کریسٹن سٹوریر کاسٹ فلم کی دیکھیں تو کاسٹ میں شامل ہیں اس فلم کی الیکسینڈر سکروو جنہوں نے اس فلم کو ڈریکٹ بھی کیا ہے وہ اس کی لیڈنگ کاسٹ میں بھی شامل ہے جبکہ دیگر کاسٹ میمبرز میں سرجے ڈریٹن ماریا کیز نیٹ سوہ مارکیسم سرجے یوو اور اینا ایلکس سیک ہینا اور ولادی میر بیرانوو شامل ہیں فلم کی سنیمیٹو گرافی مجھے گائز بہت پسند آئی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فلم 2002 میں ریلیز ہوئی اور اس ٹائم کی سنیمیٹو گرافی کو اگر آج کل کی موویز سے کمپیر کیا جائے تو بہت زیادہ ٹاپ کلاس کی سنیمیٹو گرافی ملتی ہے آج کل کی موویز میں کیونکہ یہ ایک ایرہ ہے موویز کا اس کے باوجود 2002 میں ریلیز ہونے والے اس مووی کی سنیمیٹو گرافی کو اگر کمپیر کیا جائے آج کی موویز سے تو آٹس ٹین نگ زیادہ فرق نہیں دکھا مجھے اور آویس لی تل مین بٹنر نے اس فلم کی سنیمیٹو گرافی تیار کی جنہوں نے بہت سارا ورک کیا ہوگا فلم کے میوز کو سرجی یاو ٹوش نیکو نے تیار کیا جبکہ اس فلم کو سویلا پکچرز کے بینر تلے بنایا گیا دو ہزار دو میں اور فلم کو ویل سپرنگ میڈیا کی طرف سے ڈسٹریبیوٹ کیا گیا اس کی ریلیس ٹیٹ کی بات کرے تو دوستو فلم کو بائیس میں دو ہزار دو کو کیننز فلم فیسٹیول میں ریلیس کیا گیا اس کے بعد فلم کو انیس اپریل دو ہزار تین کو رشیا میں رشین لینگوج میں ریلیس کیا گیا جب کہ فرسٹ میں یعنی کہ ایک میں دو ہزار تین کو فلم کو جرمنی میں بھی ریلیس کیا گیا تو دوستو آپ بات کرتے ہیں رشین آگ کی ریٹنگ کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئی ایم ڈی بی کی آئی ایم ڈی بی نے فلم کو تقریبا سیون پیٹ ٹو کا سکور دیا آؤٹ آف ٹین بہت شاندار ریٹنگ نکل کراتا ہے اس کے بعد 89% لائک سکور ہے فلم کا روٹن ٹو مات اس بھر جب کہ ایم 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 ریشن آرگ بجیٹ اور ووکس آف 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 کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھا لگا تو گائز چینل کو لائک سبسکرائب کر لیجئے اور بن جائے ہماری فیملی کا حصہ تاکہ لیٹسٹ اور اولڈ جتنی بھی موویز ہے بولی ووڈ سے ہولی ووڈ سے یا کسی بھی کنٹری کا سینما ہو اس کے ریویوز اور فیکٹس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں